کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں عاشق مصطفی مرتزی مرتزی سید العلیاء مرتزی مرتزی اولا كنتو في المدینہ انظروا في قناة چینل مدینہ انظروا هذا المسجد وهذه الخدمة الممیزة وهذا العشاق لعشاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام وهذه اول مرة جئت هنا شفت العام الماضی في رمضان ما شاء الله كمیه من الاهتمام وكمیه من العطاء والوفاء والجهود مبذولة ومحسوسة سواء اعلامیا او اقتصاديا او ما شاء الله دینیا سبحان الله وجدت الراحة وجدت السکون وجدت كأني سبحان الله في المدینہ اعجبني صراحا خدمة الزوار هنا وخدمة القافلات وخدمة المسلمین السنیین اهل السنة والجماعة ووجدت اهتمام عجیب وهذا بفضل الله ثم بفضل حب لنبي صلى الله عليه وسلم وهذا بركة ومحبة من الله عز وجل هنیا لكم ما تقول النازرین والله انا انصحهم بزیارة هذا المسجد المبارک وهذا بيت من بیوت الله وهنا يذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واینما وجد الدروس الثقافية والإسلامية والدینية والتعليمية والمدرسة بكاملها واساتذة وعلماء هنا موجودين وارجو انكم تزوروا هذا المكان في اقرب فرصة ووالله لن تندموا عليها لا قبل انا ايجي في ذانبدينة سنة 2018 لكن ما في اعتقاف ولا شيء انا اول مرة ايجي من شاننية من الاعتقاف انا ايجي من امارات انا كلمنا اخو من تيران داخل تيران اجلس سوا سوا انا قل كيف آتي زكاة من نفرات مساكين ولا افراد ولا شيء يعني انا فکر من قلب انا وسلنا من ناك وشوف لي استاذ هو خبرك شيء كيف آتي زكاة كيف آتي صدقاك انا ابغا شوف قبل انا ليش ما ايجي انا ايجي من ناك انا ريد شوف من امير اهل سنت واليوم بعد العسر انا اجلس جدامك امير اهل سنت ولا مخمال انا ما اشتغل یعني انا ايجي مجنون نفس الشيء وانا شوف من امير اهل سنت وان انا وان امير امير اهل سنت الحمدلللہ هادا حدیع من اللہ لیکن انا فی نیا اذا انا فی حيا انا بجبلک صدیق انا بجبلک اخوان سوا سوا او تلاتین یوم انا اعتقاف سوا سوا ہناک انشاءاللہ جب مدلی چینل چلاتے تھا تو میں اعٹیشن بدل دیتا تھا کبھی انا تونسüler میچ دیکھنے لگتا کبھی وہ چینل چینل اس لئے اس نے کہا بھی آپ کو نا ایک مہینے کے لئے قدر سرح دینا جانا ہے میں نے کہا میں نہیں جانا پھر میری والدہ نے کہا آپ گھر سے چلے جائیں پھر میں نے نیت کی انشاءاللہ جاؤں گا لیکن میں بھولے رہ گیا بھی انہا وقت تک کتے گزار تھا پانچ ساتھ سالے میں بھی نگا آتی لیکن ماشاءاللہ جڑا مینا یہ تکیتا بہت جنگا تو بہت اچھا ہے آج جو نرلان شروع نے بیان کیا گیا اس میں یہ بتایا کہ جو مسئبت پر صبر کر رہے اس لئے اللہ تعالیٰ جنت میں تین سو درجات بلند فرماتا ہے ایک درجاتی لمبائی زمین سے لیتا آسمان تک ہے آج ہی عمران تاری صاحب ماشاءاللہ وہ جب بیان کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سنتے ہی رو تو ماشاءاللہ بڑا جامعہ پیغام ان کا ایک پیغام ہوتا ہے جو یہ ذہن کے اندر شک و شفات تھے وہ آ کے دور ہوئے ادھر آ کے اور بہت زیادہ جو ہے ایک تربیت ملی ادھر آ کے وہ مندنی مذاکرے سے داڑی بغیرہ بھی میں نے ادھر آنگے رکھی ہے رمضان میں ماما بھی ادھر ہی سجایا ہے پہلے شیب کرتا تھا میں توبہ کر لیا اب ماما بھی یہاں کیسا جایا ہے بیسے دینی محل میں تھا لیکن دعوت اسلامی پیر و مرشب سے تھا لیکن اس طریقے سے نہیں تھا لگاؤ لیکن ادھر آنے کے بعد جو ہے ایسا لگ رہا ہے جو میری دوری تھی وہ میری تھوڑی گلتی تھی جب پہلے دن میرا یہاں تھا تو مدنی مذاکرے میں تو اس وقت ایک خیش پیدا ہوئی تھی یار یہ اتنے سارے سوالات ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں آتا تو دل کر رہا تھا کہ یہ سوال ہمیں بھی آنے چاہیے اور الحمدللہ میں نے پہلے دن سے لے کر رمضان شریف کے پہلے دن سے لے کر اب تک ڈیری میں ایک ایک مدنی مذاکرے کے ایک چیز لکھی ہے الحمدللہ اور نگران شورہ کے جتنے بھی بیان ہوئے ہیں میرے پاس اس ٹیم ڈیری میں ہر چیز محفوظ ہے آج میں نے یہ سکھا کہ امیر اللہ صلی اللہ تربیت فرما رہے تھے کہ جب ہماری اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ہم اچھی سے اچھی چیز سلیکٹ کرتے ہیں اور جب دین کے باری آتی ہے تو ہم سستی سے سستی چیز سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ دین کے نام پر دینا چاہیے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اچھی سے اچھی چیز دین کے نام پر دینی چاہیے آج علمدللہ مدنی مذاکرہ میں حضرت علی کی شان بھی سنی اور انہوں کے جو بیان کے ابھی جیسے سب چل رہا تھا نیت کی ہے انشاءاللہ جامعہ میں بھی ایڈیویشن لینا ہے مرشد پاک سے ہماری یہی ہے کہ ہم نے دعا کر دیں کہ یہی استقامت ہمارے پاس رہ جائے نگران شورا ماشاءاللہ بیان فرماتے رہتے ہیں ان کے بیانات سن کے الحمدللہ میری تقریباً لائف چینج ہو گئی ہے میں جب پہلے سمجھتا تھا کہ میں نماز بھی سیطرہ سے پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سیطرہ سے کرتا ہوں لیکن جب یہاں آیا تو مدے پتہ تلا کہ میرے پڑھنے میں کافی ساری اغلاد تھی نگران شورا کی تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے وہ ایسا ایک حساب کتاب ہے کہ بیٹری صوبہ صوبہ وہ چارج ایسی کر دیتے ہیں کہ ایسا بہترین بیان ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے رات کو ذہن میں آ رہی ہوتی ہے صوبہ اسی ٹاپک میں بیان آ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعنی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعنی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الارتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں مرتقف ہوں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی آپ مرتقف ہو گئے دل میں نیت جب تک جب تک اعتکاف کی نیت کے بعد مسجد میں آپ تشریف رکھیں گے مفت کا نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا جب مسجد سے بات نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا اچھا جو دس دن والے مرتقف ہیں ان کو اعتکاف کی نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا اعتکاف تو جائے رہی ہے نفل اعتکاف کی نیت ان کے لیے ہے بھی نہیں یہ جو بیسے ہی جو مرتقف نہیں ہیں ان کے لیے اور آئندہ سبھی کے لیے جب مسجد میں جائیں تو نیت کے لیے کریں یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پاہمینہ نیاز کھانا وغیرہ جو مرتقف ہیں ان کے لیے تو جائز ہے جو مرتقف نہیں ہیں اعتکاف کی نیت ہی نہیں کی اب افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے ہاں اب نیت کر لیں اعتکاف کی اور افطار وغیرہ کر لیں تاہم سواب کے لیے نیت کرنی چاہیے مناسب طریقہ یہی ہے سواب کے لیے نیت کریں پھر کوئی چھوز ذکر و درود کر لیں چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں اب بلے افطار وغیرہ کریں صلو علیہ الغبیب صلو علیہ محمد 1444 نجری کے رمضان مبارک کی آج 22 اس مناسبت سے مکتب دل مدینہ کے رسال جیائے درود السلام پیج نمبر سات سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22 22 مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علیہ الغبیب صلو علیہ محمد مدینی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے اور سوالات کیجئے سوال کا جواب بھی سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کو شش کروں گا بھل کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائے شاہ کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی اپنی بھل قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ محمد امیر حیل سنت سے سوال ہے شب قدر کہتے ہیں تاک رات جو پانچ ہیں اکیس دیس پچیس ستائیس اور نتیس یہ کسی بھی ایک تاک رات میں شب قدر ہوتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی یہ شب قدر آ سکتی ہے اس بارے میں کچھ وزاعت کر دیجئے جی مختلف اس میں اقوال ہیں بزرگوں کے زیادہ تر یہ یہ کہ رمضان شریف کے آخری اشنے میں جو تاک راتے ہیں اکیس تیس پچیس ستائیس و انتیس و میں اور پھر ستائیس رات کے لیے اس سے بھی زیادہ اقوال ہیں کہ ستائیس رات لیلت القدر ہوتی ہے اور یہ بھی یہ بعضوں کے نزدیک بعضوں علماء کرام کے نزدیک ہے سارا سال وہ شب قدر جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے بدل بدل کر مختلف راتوں میں آتی ہے بعضوں کے نزدیک شب برائت جو ہے پندرہ میرات شابان کی وہ شب قدر ہے اگر ہم لوگوں وہ شب قدر کا پتا بھی چل جائے کہ آج شب قدر ہے ہم لوگ غافل ہیں کیا فائدہ اٹھائیں گے اللہ کریم ہمیں قدردان بنائے اگر قدردانی ہر شب شب قدر است قدر جو کرے اس کے لئے ہر رات شب قدر ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اللہم سلمني من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی اللہم اللہم انکا عفو کریم وحب لفوا بعفو انی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سیدی امیرال سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ یا سیدی اکثر گھروں میں چھوٹے بچے میوزک وغیرہ پر ڈانس کرتے ہیں یا کوئی اپنی توتلی زبان میں گالی وغیرہ نکالتے ہیں یا کوئی ایسے جملے نکالتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتے ہیں اس پر والدین یا فیملی والے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کی ایسے حرکتیں دیکھ کے تو اگر اس پر ان کو سمجھایا جائے تو کئیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہی بچوں کی عمر ہے شرارتوں کی ابھی تا چھوٹے ہیں سمجھ جائیں گے تو اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہو تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے ارشاد فرما دیں استغفراللہ بچہ اگر گناہ کر رہا ہے بڑے خوش ہو رہے تو بچے کو تو گناہ ملنے سے رہا بڑا تو گناہ کر ہو گیا نا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کو پسند کیا اس پر بلکہ خوش ہوا نعوذ باللہ تو اور خطر نہ گئے بے باقی ہے بے باقی میں ایمان ضائع ہونے کا خوف زیادہ ہوتا ہے اللہ پر سب کو اقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی اولاد کو چھوٹے بچوں کو بھی گناہوں سے بچائیں کہ ابھی روکیں ابھی شرارتی ہیں نا پھر جب ان کی شرارت کو ہم نہیں روکیں گے اور بدستور ان کی شرارت بڑھتی رہی تو پھر آپ خود نہیں بچیں گے اب آپ پھر شرارت سے بچیں گے نہیں اس کے زینی کو نشانہ بنائیں گے اس لیے مطلب دونوں جہانوں کی بھلائی دنیا اور آخرت کی بہتری سیم ہے کہ بچے کو ابھی سے جبکہ سوڑا سمجھدار ہو گیا ہے اب اس کو نیک راستے پر لگائیں گناہوں کی پہچان کرائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے گالی نہیں دینی ہے ان کی زبان میں یہ بچے جو ہیں نا یہ گندہ بچہ اچھا بچہ اس میں سمجھتے ہوتے ہیں اچھا بچہ بننے میں خوش ہوتے ہیں اگر ان کو بولن تم گندے بچے ہو تو یہ ناراض ہوتے ہیں بچے ہیں تو پھر ان کو یہ سمجھا جائے گے جو بچہ جھوٹ بولتا ہے گالی نکالتا ہے یہ گندہ بچہ ہوتا ہے اس طرح ان کی زبان میں سمجھانا فائدہ دیتا ہے بار بار سمجھانا پڑے گا حفظہ کمزور ہوتا ہے بچوں گا سمجھاتے رہیں گے اچھا بچہ بناتے رہیں گے اس کو کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے اللہ اللہ کرے دروت چریپ پڑے وہ اچھا بچہ ہوتا ہے یہ اچھا بچہ بننا پسند کریں گے انشاءاللہ صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اب ماں باپ اچھے ہوں گے تو بچے اچھے بنیں گے ماں باپ گندے ہوں گے تو بچے زبان ہیں ہی بچے اس لئے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اچھے بنیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھا بنیں صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم مدد کسی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اور وہاں ہم بے زبان جانبا جو کہ بلڈی ہے اس کو اگر ہم کھانا دے رہے ہیں تو آس پاس کے لوگ ہو گیا اس سے اعتراض ہونا چاہیے جیسے کہ ان کو اگر اعتراض ہو رہا ہے کہ اس بلڈی سے کوئی ناپاکی ہو رہی ہے یا کوئی گندگی ہو رہی ہے یا کسی انسان کو اس سے کوئی ہیلت ڈیشوز ہو سکتے ہیں تو اس پہ مجھے پلیس جواب اشارت فرما دیجئے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو بلڈی کو کھلانا سواب کا کام ہے لیکن یہ کہ اب چھچڑے جماع کیے ہیں تو اسی جگہ رستے میں ڈالے بلڈیاں بھی جماع ہو رہی ہیں کتے بھی بھاگتے بھی آ رہے ہیں چیلے میں جھپٹے مار رہی ہیں لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے گلی میں گندگی پھیل رہی ہے سارا تو یہ اب تو یہ نہیں کہ چلو مسلمان کو تو یہ ترغیب ہے حدیثوں میں کہ یہ اپنے جس میں کھانا کھایا پیالے میں پلیٹ میں اس کو صاف کر کے سارا چات لیں تو یہ برطن اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کے باوجود مسلمان برطن صاف نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے محول میں بھی سب نہیں کرتے لیں کچھ کرتے باہر اس سے بھی کم ملیں گے تو اب جب ہم صاف نہیں کرتے تو یہ بلیوں سے کیا امید رکھیں گے کتوں سے کیا امید رکھیں گے کہ یہ گلی صاف کر دیں گے چاٹ گے تو یہ گندگیاں بڑھیں گی بدبو پھیلے گی کون کے دھبے پڑھیں گے چچڑوں کے فیپڑوں کے یہ مطلب یہ دیکھ لیے کہ بلی کو کھلانا ہے گھر کی چار دیواری میں یا اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ پر کہ جس سے نہ گھر کے فرد کو تکلیف ہو نہ پڑوسی کو تکلیف ہو تو کھلائے جائے ورنہ پھر سواب ہی کمانا تو اور رستے بہتے ہیں یہی پیسے اپنے پڑوس کی مسجد کی پیٹی میں ڈال دیں چندے میں انشاءاللہ تب بھی سواب ملے گا اصل میں ہوتا یہی کسی بیلڈنگ کی نوڑا مثال دینا تو اس میں یہ چھچڑے وغیرہ تو کم ہوتے ہیں دودھ کا پیالہ وغیرہ رکھ دیا اس کو پلایا تو اب بعض اوقات بعضوں کو الرجی ہوتی ہے اس طرح کے یہ اس کی وجہ سے بیلڈنگ نے ہماری بیلڈنگ کا راستہ دیکھ لیا ہے بیلڈنگ کے اندر بیلڈنگ آ رہی ہے بعض بچے ڈڑتے ہیں تو اب اس وجہ سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اتراز ہے تو کیا کرنا چاہیے اب سواب کا کام رہے گا یا نہیں کرنا چاہیے ایک کو بھی تکلیف ہے نا جیسے برابر والی بیلڈنگ میں بیلڈنگ بسہرہ کر لیا اس نے دودھ کے لالچ میں راستہ دیکھ لیا اب وہ بچے بھی ڈریں گے بڑھے بھی ڈریں اچانک بیلڈی گھر میں آ جائے دروازہ کھلا ہو آدمی خوفزدہ تو ہوتا ہے نا بہرحال یہ کہ اس طرح میں نے کہا نا ہنڈیٹ پرسن دیکھ لیا جائے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے ایک کو بھی نہ گھر کے فرد کو نہ بار کے فرد کو گھر میں بھی آپ نے جھاڑ جپٹ کر کے روب داب کر کے گھر والوں کو چپ کرا دیا یہ نہیں چلے گا دل کسی کا دھکھانہ نہیں ہے ہنڈیٹ پرسن کلیر ہے معاملہ دوتھ و بلی کو بھلے کھلائیں دوتھ کے شربت کھلائیں اس کو ورنہ پھر یہ کہ اس کی روزی کے ہم کفیل نہیں ہیں ایک بلی کو کھلائیں گے دو بلی کو کھلائیں گے کروڑوں کی بلیاں دنیا میں پلی رہی ہیں ہم دوڑی پھال رہے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد میں گارڈ ہوں یہاں پہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں یا جماعت کے بعد اب گارڈیں اس لئے جماعت مافنی ہو جائی ہیں دنے کے ایسا موقع ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ اگر یہ سارے گارڈ جماعت میں شریک ہو گئے سارے گنمن جماعت میں شریک ہو گئے دشمن کا خطرہ موجود ہے کہ وہ کچھ نقصان پہنچا دے لوگوں کی جانے خطرے میں پڑ جائیں یہ گارڈ رکھیں اسی لئے جاتے ہیں تو اگر ایسا واقعی عز رہے کہ خطرہ ہے خطرے سے بچائنے کے لئے گارڈ رکھا ہے تاکہ وہ اپنے نماز کے ٹائم پر بھی افاظت کریں ونہ سب نماز میں ہو تو حملہ کرنا آسان ہو جائے گا کیوں گارڈ کے لئے جماعت جو نا ترک کرنے کی اجازت ہے اب یہاں اس میں یہ دیکھ لیں کہ اب مثال کے طور پر دس گارڈ ہیں تو پانچ گارڈ سے بھی کچھ دیر کے لئے کام چل جائے گا تو پانچ کسی اور مسجد میں پڑوس میں جماعت سے نماز پڑھ کے آ جائے اور باقی یہ یہاں جماعت سے پڑھ لیں دیکھیں تقسیم خود گارڈ جو ہوتے ہیں نا شاید ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب بالکل ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوتا ہے اس وقت تو ان کی ڈیوٹی ہارڈ ہے لیکن اب مسجد خالی ہوتی ہے اب کتنی جماعت سے پڑھتے ہوتے ہیں یہ بھی ذرا ہمارے گارڈ جس تاہی بھائی ہے یہ غور کرنے جماعت یہ واجب ہے اگر اور جو ان کو چلا رہے ہیں ذمہ داران وہ بھی غور کرنے گے بلا وجہ اگر ان کو جماعت سے روکیں گے تو گناہ گار ہوں گے یہ مطلب ریایتیں ہوتی ہیں موقع کی مناسبت سے خطرے کے موقع پر جیسے کہ جس شخص کی جان زیادہ خطرے میں ہے ہر آدمی کی جان خطرے میں نہیں ہے جس کی جان زیادہ خطرے میں ہے اب وہاں اس کی ذمہ داری ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ بلکل اللہ ٹرین ہے اور جماعت سے نماز اگر یہ پڑھتا ہے تو جس کی ذمہ داری ہے جس کی تنخواہ لے راجو ہوگی ہے تو بلکل بیکار ہو گیا سارا معاملہ تو حطوہ سونپ دیا اس نے یہاں جیسا موقع جیسی بعض جگہیں نازوک ہوتی ہیں جو مطلب بعض اٹیک ٹائم ہوتے ہیں ان پر اور ایسے موقع پر زیادہ وہ ضرورت ہوتی ہے گاڑ کی ہر وقت دولوارہ گھنٹے کہ کوئی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھے ایسے حالات ہر جگہ ہر موقع پر نہیں ہوتے تو یہ اگر خوف خدا ہو جذبہ ہو نمازوں کا جماعت کا تو وہ آپس میں مشاورت کر کے یہ سارے معاملات دیکھ کر سکتے ہیں اگر پھر بھی تے نہیں ہوتا ہم بھی آپ کی شدمت کے لئے حاضر ہیں ملدل کر ہم یہ جذبال بنا سکتے ہیں کہ نماز کے بغیر تو انسان کسی کام کا نہیں ہے نہ میں کام کا ہو نہ آپ کام کے ہم مسلمان ہیں نماز کے بغیر ہم وہاں ہیں کون یار ہم رہے کیا جائیں گے اگر نماز ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے تو ہم تو بیکار ہو گئے وہ کیا بولتے ہیں سکرپ ہو گئے اسکرپ پہ تو پھینک دیا جاتا ہے نماز 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 اس کے بغیر گزارات نہیں ہیں جو کل تک نہیں بھی پڑتے تھے وہ مربانی کر کے آج سے فائنل کر لیں کہ نماز کچھ بھی ہو جائے کسا بھی موسم ہو کسی مصروفیت ہو نماز نہیں چھوڑنی چھوڑنی نہیں ہے کسی صورت میں نہیں چھوڑنی کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا برماز اللہ جہنم کا عذاب برداشت کر کون سکے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جہنم کا برداشت کرنوں گا عذاب تو وہ تو کافر ہو گیا ہم تو بات مسلمان سے کر رہے ہیں پھر مسلم بلے کہتا ہے اگر تو وہ کہہ رہا ہے لیکن مسلمان تو نہیں کہہ سکتا اگر مسلمان تھا اور اسی بات کرے گا تو اب مسلمان نہ رہا یہ ایک خیال لگنا اللہ پاک کا عذاب اس کی گستاقی توہین اس کو کم جاننا یعنی حلقہ جاننا یہ کفر ہے کفر بھی ایسا ہے کہ برکل اسلام نے نکل گیا بندہ نکاہ بھی ٹوٹ گیا گیا کام سے یہ نماز یہ دین یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جس پر آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے اور جو سمجھ میں مو سے بولتا رہے ہمارے مو پر شریعت میں لگام ڈالی ہے اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جو مسلمان نہیں وہ بے لگام ہوتا ہے ہمارے اندر الحمدللہ اسلام کی لگام ہے اور اللہ کرے آخری ساس تاکے لگام ہمارے اوپر لگی ہی رہے ہم اپنی لگام چھوڑانا نہیں چاہتے ہیں ہم اسلام کے چھتری کے نیچے ہی رہیں گے اور اسی چھتری کے سائے میں انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ صلو علی الغبیب صلو علیہ محمد میرا ایک سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جس طرح خوشبو لگانا منع ہے اس طرح ہم کیا بغیر خوشبو علی کو سپاری استعمال کر سکتے ہیں کہ سادھی پتی ڈال کے ہاں اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے خوشبو ہو تب بھی اس کے بھی مسائل ہیں خوشبو پکی ہو وغیرہ جسے جو خوشبو کھانے میں پکا لی گئی جو خوشبو کھانے میں پکا لی گئی ہو چاہے اب بھی اس سے خوشبو آ رہی ہو اس سے احرام کی حالت میں کھانے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح خوشبو پکاتے وقت تو نہیں ڈالی تھی اوپر ڈال دی تھی مگر اب اس کی مہک اڑ گئی خوشبو اڑ گئی اس کا کھانا بھی جائز ہے اگر بغیر پکائی ہوئی خوشبو کھانے یا ماجون بغیرہ دوا میں ملا دی گئی تو اب اس کے اجزاء گزا یا دوا بغیرہ بے خوشبو اشیاء کے اجزاء سے جادہ ہے تو وہ خالص خوشبو کے حکموں میں ہے اور کفارہ ہے کہ موں کے اکثر اسے میں خوشبو لگ گئی تو دم اور کم میں لگی تو صدقہ اور اگر اناج بغیرہ کی مقدار زیادہ ہے تو خالص خوشبو کم تو کفارہ نہیں ہاں خالص خوشبو کی مہک آتی ہو تو مکروہ تنزیہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد دفیق الحرمین کتاب جو ہے حج و عمرے کے اس میں طریقہ دیا ہوئے یہ شاید حج پر لکھی جانے والی اردو میں نمائع کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب جو تفصیل اور کچھ نہ کچھ آسان انداز ہے اس کا دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کو آپ نے پاس رکھنا چاہیے حجیوں کو عمرہ کرنے والوں کے لئے رفیق المعتمیرین بھی ہے عمرے کے مسائل اس میں لیکن یہ رفیق الحرمین جو ہے یہ زیادہ اس میں زیادہ مسائل ہیں یہ رکھیں گے تو عمرے کا طریقہ تو اللہ ڈیس میں موجود ہے تو یوں مطلب یہ کہ آپ یہ سوالات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے رہے ہیں اس میں ہاں تقریباً یہ مسائل دیئے ہوئے سوالاً جواباً آخر میں دیئے ہوئے شروع میں بھی احرام کے جہاں بیان ہے وہاں بھی اس طرح کے مسائل دیئے ہوئے صلو علیہ القبیب صلو اللہ علیہ محمد یہ رفیق الحرمین حدیعہ بھی بتا دیں رفیق الحرمین جو ہے وہ کتاب 351 پیجز ہیں اس کے اور 175 175 75 روپے میں یہ مکتبت المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے بیج ساڑھے تین سو ہے جی جی 351 اور پونے دو سو روپے ہاں دی جا ایک روپے کے دو بیج ہوئے جی جی اتنا سستہ ہے یعنی ویسے جن کو حج نہیں بھی کیا یا قریب میں کوئی یوں ہے کہ تو بھی لے کے رکھ لے آپ کوئی گھر میں حج پہ جائے اللہ کرے پڑوس میں جائے کوئی امام صاحب مسجد کے اب کے پڑوس کے جائے حدیعہ توفہ بہترین توفہ یہ حجی کے لئے آپ بھی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ حجی کی طرف بڑھے گی مدینہ جانے کا سوق بڑھے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ایک سوال یہ آیا ہے یہ پوچھنے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ختم قرآن نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن پاک یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے قرآن پورا پڑھ لیا تو یہ پورا پڑھنا ختم ہوا قرآن تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے تو اللہ کا کلام تو قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو یہ مطلب ختم قرآن کہنے میں حرج نہیں ہے اور حدیثوں میں بھی الفاظ ختم القرآن جو قرآن ختم کرے یہ ختم قرآن کے وقت تو یہ تکمیل ہی کے معنی میں ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے قرآن مکمل کر لیا مکمل پڑھ لیا عوام بس اپنے لوجک ہوتی ہیں ان کے عقل اسے سوچتے ہیں تو یہ چلو اگر وسوسہ آئے اشکال آئے تو پوچھ لینا اچھا ہے یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کوئی علماء محتاطین یا مفتیان کرام نہیں بیٹھے ہوتے ہیں طرح طرح کے ملے جولے لوگ ہوتے ہیں اس لئے اس طرح عوامی عدالت میں اس طرح کے سوالات چھیڑ کے لوگوں کو کنفیوز کرنا بیچاروں وسوسے کا شکار کرنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ نقصان پہنچانے والے انداز ہیں علماء سے رجوع کر کے پوچھ لیں تو علماء کی کمی ہے ہمارے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد یہ علماء سے رجوع کر کے پوچھ لیں یہ میرے ایسے ہی ذہن میاں شاید کوئی سمجھے گے علماء سے وضو کر کے پوچھ لیں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ اس طرح کہ میں نے کہی رجوع کہاتا ہو اور سمجھا گیا وضو اور مسئلہ ہو گیا تھوڑا پیچیدہ ایک پر ہوا ایک تو علماء سے رجوع کرنا ہے علماء کے پاس جانا ان کی خدمت میں حاضر ہونا یا ان سے پوچھنا یہ بھی اس نے وہ شروع میں بولتا ہوں رجوع کروں گا یہ بھی اس سے رجوع کر لوں گا کہنے سے بھی میں نے رجوع کر لیا ہے کہ شاید یہ بیچاروں ہوگی سمجھ پڑھتی ہوگی نہیں سمجھ پڑھتی ہوگی سننے والوں کو سب کو فیس بک پیچ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر کے کاموں کا بوجھ اگر ایک ہی عورت پر اور باقی گھر والے اس کا ساتھ نہ دیں تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اخلاقی طور پر سب کو مل جل کر ہی کرنا چاہیے ورنہا کہ نفرتوں کی دیواریں کڑی ہوں گی اور اس عورت پر بوجھ ڈال دیا اور کبھی آپ پر کوئی آ کر پڑی نہ مسئیبت تو یہ پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں اس لئے وہ کسی ایک کو نہیں مطلب بعض وقت بہو اس معاملے میں بیچاری مظلومہ ہوتی ہوگی کہ اس پر بوجھ ڈال دیا جاتا تو یہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سب مل جل کے کرنا چاہیے ہر جگہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا کہیں یہ ہو سکتا ہوتا ہو صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بہن اگر گھر میں اعتقاف میں بیٹھی ہیں مسجد بیعت کے اندر اور اس میں بیٹھ بھی موجود ہے تو کیا وہ بیٹھ پر بیٹھ سکتی ہیں یہ بیٹھ پر بیٹھ سکتی ہیں سوفے پر بیٹھ سکتی ہیں اگر اوپر کوئی میزینین فلور ہے تو اس پر بھی اوپر پہنچ سکتی ہے ہے تو جگہ تو وہی نا مقرر یعنی جیسے یہ فرش یہ کمرہ ہے اس کمرے کو اس نے مسجد بیعت بنایا واش روم جو ہے یہ مسجد بیعت نہیں بنا اس میں صلاحیت نہیں ہے اب بیٹھ ہے سوفا ہے یا اوپر تھوڑا بہت میڑا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ کمرے کا حصہ چلو خیر تو بیٹھ پر پھلنگ پر چڑھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ایک ریکویسٹ ہے ان کی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں روزگار کے حوالے سے تو کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں اللہ پاک روزی میں برکت دے آسانی بھی دے آسان و حلال روزگار عطا فرمائے ایک ورد تو بہت اچھا ہے ہر ورد اچھا ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام ہوتا ہے یا مصبب الاسباب پانچ سو بار اول آخر دروش شریف گیارہ گیارہ بار بعد نمازی شاہ قبلہ روح باوزو ننگے سر ایسی جگہ پڑی ہے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑے ہیں جہاں کسی اجنبی غیر محرم اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اجنبی غیر محرم اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح آرام نہیں ہے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے نا تو وہ مطلب غیر محرم کہلاتے ہیں ان سے پردہ ہے صلو علیہ الغبیب صلو اللہ علیہ محمد امیرِ اہلِ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے اگر کسی کے دل کے اندر تڑپ ہو اور کسی کو یہ ہو کہ میں نے اس پیر کا مرید ہونا ہے وہ چاہتے ہوئے بھی اس پیر سے ملاقات نہ کر سکتے اگر وہ خواب میں مرشد تشریف لے آئیں اس کو مرید بنا جائیں کیا اس صورت میں بندہ کی جو بیعت ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اس کی مثالیں تو ہیں مگر خواس میں سلسلہ آلیہ منامیہ بھی سلسلہ ہے لیکن یہ خواس میں خواس کے لئے عوام کے لئے نہیں ہے اس طرح کی واقعات بھی ہیں اقوال بھی ہیں بزرگوں کے لیکن ہیں یہ خواس کے لئے عوام کے لئے عوام کو تو اتنی تمیز نہیں ہوتی اتنا فرق بھی وہ نہیں کر سکتے وہ خواب میں شیطان آ سکتا ہے وہ جس کا آپ مرید مننا چاہتے ہیں اسی پیر کی صورت میں آ کر بیٹ جائے گا اور میں آپ کو مرید کرتا ہوں خلافت بھی دے جائے گا آپ کو تو آپ تو پیر بن کے بیٹ جاؤ گے تو نظام چلے گا کیسے دنیا گا کیوں مطلب خواس کے لئے خواس کے لئے تو یہ جو اقابیرین اولیاء سے اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ انہی کے لئے ہیں اس سے ہم دلیل پکڑ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمیں باقاعدہ جاگتی حالت میں جامعہ شرائط پیر سے بیعت کرنی ہوگی اگر کوئی جامعہ شرائط پیر خلافت دیتے ہیں وہ بھی جاگتے میں دیں خواب میں جا کر دے آئیں گے تو وہ نہ مانی جائے یہ ہے اقابیرین اولیاء کرام کے لئے ہر ایک کے لئے نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد میرا نام احمد رضا خالد عطباری ہے میں لہور سے بات کر رہا ہوں میرے چھوٹی بہن ایک سال کچھ ماں کی ہے اس کا نام زہرہ فاطمہ ہے اسے قادری سلسلے میں مرید فرما لیجئے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ویتر کی جماعت میں دوسری یا تیسری رکرٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جواب انعیت فرما دیجئے اور میرے والدین اور میرے لئے بکشش کی دعا فرما دیجئے اور یدبی دعا فرما دیجئے کہ میں جلد باعمل عالم دین بن جاؤں آمین پہلے بچی کے بارے میں اچھا اچھا زہرہ فاطمہ کو سلسلہ علیہ قادری حرض میں داخل کیا اور ویتر میں اگر رکعت چلی گئی وہ بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں کوئی قنوط کا امام کے ساتھ قنوط پڑھے اور بعد میں جو امام کے ساتھ تیسری رکعت بھی ملے گی امام کی تیسری ہوگی بعد میں جو شامل ہوا اس کی ایک یا دو جو جاگ چکی ہیں تو اب امام کے ساتھ جب ہے تو یہ قنوط پڑھ لیں امام کے ساتھ میں اب بعد میں جب یہ رکعتیں امنی فوت شدہ پڑے گا اس میں قنوط نہیں پڑے گا سلو علیہ العبیب سلو اللہ تعالی علیہ وحمد کیسا ہے نور شایہ بدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جبمرہ مدنی مزاکرے میں 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 یہ بچے اچھے بچے نہیں کہلاتے امی ابو جو دیں وہ لینا چاہیے اپنے ہاتھ سے سارا سمیٹ لیں گے تو دیکھنے والے یہی بولیں کہ جا گندہ بچہ ہے کسی کو کھانے نہیں دے تو وہ سارا میں ہی کھا جاؤں صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری آدائیں مرحبا کہ پیارے پیارے نائرے مرحبا اللہ پاک سب کو باعمر علی مدین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مملق بنائیں ان کو اپنے ماں و آپ دادا دادی نانا نانی حیاتوں تو ان سب کے ساتھ بھائے بہن بھی ساتھوں حج نصیب کرے بار بار مٹھا ہوں دینا دکھائیں اور سب جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس میں رہیں اور ان سب کے ساتھ کے دیرے حق میں بھی دعائیں قبول ہو جائیں آمین و جتنے حاضرین ناظرین موجود ہیں سب کے حق میں قبول ہو جائیں آمین جائے خواتا من نبی کین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد اللہم سلمنی من رمضان و سلم رمضان اللی و سلمہ منی صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد پیارے امیرے اہل سنت اگر اسلامی بھائی اعتقاف کے دورات کسی بزرگ کہنے پر مسجد سے باہر جا کر پانی بھر کر لے آئیں تو کیا ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا یا کوئی حرج نہیں ہوگا پانی جو لینے گیا وہ مسجد کے باہر سے گیا ہے نلکہ جو تھا وہ باہر لگا ہوا تھا یہ رہنمائی فرما دیں اور جو اسلامی بھائی پانی لینے گئے تھے وہ ہماری مسجد کے خادم نے ان کو کہا تھا لیکن وہ تھا اعتقاف میں اور پہلی مرتبہ اعتقاف میں بیٹھا تھا کیا اس بچے کا اعتقاف ٹوٹ گیا ہے یا کوئی حرج نہیں رہنمائی فرما دیں اعتقاف تو ٹوٹ گیا اگر وہ خارج مسجد ہے مسجد سے آؤٹ ہے جگہ نلگی بزرگ سے جگڑا نہ کیا جائے اعتقاف ایک دن قضا کرنا ہوگا روزہ بھی اس میں شرط ہے اس کی طریقہ یہ ہے کہ سورج جب جس دن قضا کریں گے اب تو عید کے بعد کرنے یا ان دنوں میں دس دنوں میں بھی کر سکتے کیونکہ وہ اعتقاف تو ٹوٹ گیا ان کا دس دن کا یہ فارغ ہو گئے اب جیسے کہ آج تو اس وقت تو دیر ہو گئی ہے مثلا کل تئیس کل بائیسوہ روزہ تو سورج کا سورج ڈوبتے وقت افتار سے پہلے سورج ڈوبتے وقت یہ اعتقاف کے نیت سے مسجد میں موجود ہو اور اب وہ کہت تئیسوہ روزہ بھی رکھ لیں یہ جو بھی اگلا دن ہے روزہ رکھ لیں اور جب سورج غروب ہوگا افتار کٹیم آ جائے گا تو یہ ایک دن کا اعتقاف پورا ہو جائے گا تو یہ قضا کی نیت سے اس طرح اعتقاف کر سکیں گے ایک دن کا یہ واجب ہے اگر وہ بالغ تھے اپنے آخر میں بچہ کہہ کر تھوڑا سوال کو اگر بچہ نابالگ ہے تو اس پر قضا نہیں ہے بالغ ہے تو قضا ہے بچہ نہیں ہے بڑا ہے تو قضا ہے بچہ اگر نابالگ کے سنس میں بچہ کہا ہے تو پھر تو اس پر قضا نہیں ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد اس میں یہ بھی ابھی آسان قضا واقعی کہ رونک کے مسجد میں موجود ہیں بعد میں اکیلا مسجد میں رہے گا کیسے مسجد میں رہنے دے گا مسجدیں بند کر دی آتی ہے نا اکثر سورس لگا کر رک بھی گیا تو اکیلا گبر آئے گا آدمی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ صلو اللہ تعالی اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بتانے والوں کو بھی کیا آپ کریں گے کہ یہ کس طرح کی احتیاطیں کریں کہ بعض لوگ بتانے میں بھی یا اس طرح کے کاموں میں بھی احتیاط نہیں کرتے سامنے والے کا بچارے کا کتنا ارمان ہوگا اور کس طرح سے آیا ہوگا اور یہ پہلے دن ہی فارغ ہو گیا وہاں پر یہ تو خیر ابو جہاں سوال کیا تو جواب تو عرض کرنا تھا اب اس کو واقع ہے اس کے لئے شوکنگ نیوز ہو گئی ہے کہ تمہارا اتکاف ٹوڈی ہے اس کو محبت سے پیار سے بتا دے اور ایک دن وہ جو بتا ہے قضاء کا بھی اس کو ابھی دن تو کافی باقی ہے نا قضاء بھی کر لے اور باقی رود نفل اتکاف کے حساب سے پڑا بھی رہے ہو تو باہر دنیا کے دندوں میں کھو جائے گا بچارہ دست دن کا جب اس نے ترقیب بنائی ہے یہ دست دن اللہ کے گھر میں گزار ہے جب جب مسجد سے باہر نکلے تو اتکاف کی نیت کر لے یا نہ ہی نکلے مسجد کے باہر یا بھلے روز پانی بھرنے جائے وہ بزرگ کہ اس طرح موتقیب کو نہیں بھیجا جاتا اتکاف ٹوڑیاتا ہے اور یہ کہ ہر ایک کو کہنا یہ ایک ایشو بھی بنتا ہے اب جیسے آپ لوگ اتنے سارے ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں اب کسی کا اتکاف کسی اس طرح کی غلطی ہو گئی یا روزہ ہی کسی کا ٹوڑ گیا بیماری کی وجہ سے ہوا یا بیس صحیح اور بھی صورتیں ہوتی کہ روزہ ٹوڑ گیا تو اتکاف ٹوڑ گیا اب ہر ایک کو بتانا اعلان کرنا کہ میرے اتکاف ٹوڑ گیا تو ایک خوامہ کا چرچہ ہوگا پھر عوام العوام کالانعام یہ ایک معاور آئے کہ عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے پھر بعضی سے بولیں گے اچھا بھول کیا ہوا نا وہ مسئلانی ہے ہم آف کرنے والا ہے اب امت رکھیں آئندہ خیال رکھنا ایسے بھی آدھے آدھے مفتی ہوں تو کہے نہیں سکتے اتنا سارا رش ہے اب یہ کہ کئی مفتی آنے گرام ہو سکتا ہے وضو خانے پر اس وقت تو کوڑے کھا رہے ہوں کچھ کہا نہیں جا سکتا بڑی مسجد ہے ہزاروں ہوتا کی بھی نہیں اب تو آپ ان میں سے کوئی مفتی اٹھ کر کہہ دیں تو آپ تو فس جاؤ گے کہا یا کلتی ہوئی اس سے کیا ہوتا ہے تو بات نہیں آئندہ خیال لگیں گے تین طلاق میں یہ جھوٹے مفتی یہ مفت کے مفتی یہ گھروں میں بہت گھر چلا دیتے ہیں تین طلاق اب خیال رکھنا توبہ کر لو دو نفل پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا مانگ لو اور اس طرح کر کے وہ بغیر حلال لے کے وہ بٹھا دیتے ہیں میہا بیوی کو حرام کی حولت کا سلسلہ چلوا دیتے ہیں خود مر کے پتہ نہیں قبر میں کیا کیا کر رہے ہوں گے یہاں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اب بوڑے کتنا عرصہ جیتے ہیں عام طور پر جلدی جلدی ان کی باری آتی ہے جوانوں کے مقابلے میں لیکن بہرحال کسی کی زندگی کا کوئی بھی حروسہ نہیں ہے تو بہرحال جوان ہو یا بوڑا ہو جب تک ہنڈیڈ پرسن پتہ نہ ہو مسئلہ نہ ہوتا ہے آج ایک سوال ہوا تھا آپ کے جانے کے بعد میں نے کہا نہیں مفتی صاحب چلے گئے تو یہ بھی اس کو فائنل نہیں کرنا مفتی صاحب آئیں گے تو پوچھیں گے تو یہ آپ کو اس میں یہ ہم سب کے لئے رینوم آئی ہے کہ شریعت کا مسئلہ اپنے مطلب گھر کی بات نہیں ہے یہ امت بھولی والی ہے ان کو مطلب ہے جو جس طرح ہنکے کا نہیں ہنک بھی رہی ہے جو جس طرح مطلب بولے وہ کر رہے ہیں بچارے ہیں ایکٹر آ کر مسئلہ بتاتے ہیں تو یہ مان لیتے ہیں چینلز پر کوئی پروفیسر آ کر دین سکھاتے ہیں تو یہ سیکھ لیتے ہیں بچارے ہیں اب ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے ضروریات دین کیا ہے میری صحیح بولتا ہوں کہ دین کے مسائل بتاتے بتاتے یعنی اس شغل میں میری زندگی گزر گئی جوانی سے میرا جذوہ شوق ہے لیکن اب بھی مجھے ڈر لگتا ہے اب تو ویسے ہی مطلب پھر میں روزہ پھر شام کا وقت بلکل افطار قریب تھا وہ کمزوریہ وقت اس وقت کسانوں کے غلطی کر جاؤں غلط مسئلہ پھر بھی کوئی انسان ہے غلطی ہو جائے تو ہم تو رجوع کر لیتے ہیں ازالہ کرتے رہتے ہیں انسان ہیں بڑے بڑے بھول کر جاتے ہیں اب یہ کوئی بھول کر جائے اور ازالہ نہ کرے تو اس کے نصیب کہ اگر غلط مسئلہ بیان کر دیا کسی نے تو اس کے لیے تو اگر علیم بھی ہے مفتی بھی ہے تو اس کو رجوع کرنا پڑے گا ازالہ کرنا پڑے گا کہ یہ غلطی ہو گئی تھے صحیح مسئلہ یہ ہے تو آپ کبھی بھی مسئلہ نہیں بتا کریں اب تو دارلیف تہلے سنت ہے اس پہ بھلے داڑی بڑی ہو گئی تو کیا ہو سفید ہو گئی ہے کوئی بات نہیں مفتی کے لیے سفید داڑی ہونا بھی شرط نہیں ہے کالی داڑی والے بھی مفتی صاحبان ہوتے اصل مفتی بنے گا علم سے اور بے قائدہ علم سے نہیں بنتا مفتی باقاعدہ علم سے بنتا ہے سیکھنے سے آتا ہے یہ فتوے وغیرہ دینا بغیر سیکھے نہیں آتے علم البتہ جو علم ہونا یہ کتاب کتابوں کے متعلقے سے صحبتوں سے علم کی تعریف میں تو آ سکتا ہے مفتی بننا اور چیز ہے علم کی تعریف پر آ سکتا ہے آپ نے فرما دیا کیا وہ شخص خود اپنے بارے میں یہ کہے سکتا ہے کہ میں مطالعہ کر کر کے علم بن گیا ہوں اس میں یہ کہ جسے کہ عقائد سے واقف ہو اپنے جو بھی اسلامی عقائد ہیں اس سے واقف ہو اور شریعت کے مسائل ضرورت کے جانتا ہو دیکھیں جیسے فرض علوم ہے یہ اس کو معلوم ہے کہ مسائل جانتا ہے اور اب بھی اگر کوئی ہر مسئلہ ہر وقت یاد نہیں لیتا تو اگر کوئی مسئلہ ضرورت آ گئی تو کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو نکال سکتا ہے یہ الگ ہے صلاحیت ہے لیکن دوسرے سے پوچھ لیتا ہے نکلوا لیتا ہے وہ دور وہ الگ بات ہے لیکن صلاحیت تو اس میں اب تو ما شاءاللہ مسائل نکالنے کے لئے اردو میں کتابیں موجود ہیں عربی زبان فارسی زبان اس طرح کی زبانیں جاننا اس میں شرط نہیں ہوتا مسائل نکال سکتا ہے اتنی صلاحیت تو وہ ہے عالم تو ہر ایک اس شرط پر تو کیا وہ درس نظامی جو مکمل کر لیتے ہیں نا کئی ایسے ملیں گے جو اس شرط پر پورے نہیں اترتے ہوتے ہیں لوگ بھلے اللہ ماں بولتے ہیں کہ اس شرط پر پورے نہیں اترتے ہیں مفتی کہلاتے ہیں خود ان کو مفتی کی باز بازوں کو تحریف بھی پتا نہیں ہوتی ہوگی مفتی بولتے ہیں کس کو مطلب یہ کہا ہے یہ ایک الگ دنیا ہے مفتی کے لیے عالم ہونا شرط ہے اور عالم جو عالم ہے اس کا مفتی ہونا ضرور نہیں کہ مفتی بھی ہو اب جیسے کہ عالم ہے پھر مفتی کب بنے گئے عالم ہے عالم واقعی عالم ہے عالم کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتوے دے فتوے لکھے لکھ کر چیک کر ابھی دے نہیں سکتا یہ فتوے ابھی مفتی بنانی ہے یہ فتوے لکھے اور لکھتے 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 یہ ماہر ہو جائے اور اس کو لگتے برسوں سال چھے میں مفتی بن جانا یہ آسان نہیں ہے تو اس کو ٹائم لکھتا ہے حالاظت نے لکھتا ہے برسوں برسوں تو جب ان کے استاد جو ہوں گے ماہر مفتی یہ مطمئن ہو جائے کہ اب تم فتوہ دے سکتے ہو تو یہ فتوہ دے سکیں گے یہ مفتی بن گئے اچھا اب یہ مفتی اس وقت تک رہیں گے جب تک ان کی ان کا ثواب خطا پر غالب رہے گا یعنی ان کے درست جوابات غلط جوابات سے زیادہ ہوں گے تب تک یہ مفتی رہیں گے اگر ان کا حفظہ اتنا کمزور ہو گیا معلومات ڈیمیج ہو گئے ان کی اور اب بھی یہ کہ زیادہ خطایں کرتے ہیں اور کم درست جواب دیتے ہیں اب یہ پھر مفتی کی دیفینیشن سے نکل گئے یہ آسان نہیں خالا جی کا گھر نہیں مفتی بہت ذہین ہوتا ہے ہر آدمی بن نہیں ہر علم بن نہیں سکتا مفتی مفتی بہت ذہین ہوتا ہے اور سمجھو کہ اپنے علاقے میں یہ سب سے ذہین ترین شہر میں سب سے ذہین ترین یہ مفتی جو ہوتے ہیں یہ بہت ذہین ہوتے ہیں یہ اپنے کو لگتا ہے کہ مرانا کیا جانے ہیں اس کو کیا پتا مرانا مرانا وہ پتا ہے کہ تیرے خاندان میں کسی کو نہیں پتا تو کبھی آ کر بات تو گر اس سے خالی پیش از آدمی بولتا ہے مرانا بیچار کیا جانے مسجد کی روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں سنجھے یہ خالی وزو واز کر لیتے ہیں قصے سنا دیتے ہیں بہت کچھ ان کو پتا ہوتا ہے تو یہ اس طرح بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے علماء ہوتے ہیں الحمدللہ اگر عالم کی بیعت بھی کرو سب سے بڑا حقیقی عالم وہ اللہ کی ذات ہے اللہ پاک کی صفت عالم اور ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور پیارے حق صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اللہ پاک ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم کہ روح البیان کے حوالے سے ایک سمندر ہو سمندر چیڑیا اس کے کنارے بیٹی ہے اور چونچ اس میں ڈالتی ہے سمندر میں تو اس کی چونچ میں جو ایک بوند آئی گی پانی قطرہ ہی آئے گا تو یہ سمندر جو ہے نا یہ علم پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مثال مطلب یہ علم پاک مصطفیٰ کی مثال ہے اور اس جڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے نا وہ پانی ساری مخلوقات کے علم کی مثال ہے اتنا زیادہ علم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے امام علیہ سنت رحمت اللہ ہی طرح یہ مثال پیش کی ہے کہ اگر کروڑا کروڑ سمندر ہوں ایک طرف اور دوسری طرف ایک قطرہ ہو تو یہ آپس میں مقابلہ بنتا ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسروں کے علم کا یہ یہ بھی مثال ہے میں نے یہ پڑھی دی یہ بھی پڑھی ہوگی یہ سب مثال سمجھانے کے لیے مطلب ہے علم مصطفیٰ سے کوئی مقابلہ کری نہیں سکتا جب سرکار کے علم کا عالم یہ تو رب کے علم کا عالم جاؤ گا رب کے علم کے لئے تو مثال کیا دیں گے ہم یوں مطلب علم مفتیان کرام توہین نہیں کرنی چاہیا کبھی بھی نہیں عام مسلمان کی بھی غیبت کرنا گناہ ہے عالم تو عام یعنی نیک آدمی جو ہوتا ہے نیک پریزگار آدمی جو عالم نہیں ہے اس سے جو عالم نیک پریزگار نہیں ہوتا وہ افضل ہوتا ہے اس کے بعد علم کی دولت ہے جو اس پریزگار آدمی کے حفاظ نہیں ہے وہ ایک بار وہ شیطان کا تخت بشا تھا دریہ پر وہ اس کے چیلے چانٹے آئے اور سب کہنے لگے کہ اپنی اپنی کار گزاری ہے کار کردی دینے لگے کہ میں نے اس کو شراب پلا دی تو فولان کو جوا کھلا دیا تو فولان کو قتل کروا دیا وغیرہ تو سب کو شیطان مطلب آہم اچھا بیٹھیا ہو اب آپ بتاؤ آہم آپ بھی بیٹھیا ہو آپ بتاؤ پھر ایک نے کہا کہ میں نے ایک تالیب علم جو تھا تالیب علم دین وہ پڑھنے کے لئے جا رہا تھا مدرسے میں نے وہ کھیل میں لگا دیا اس نے پڑھنے کی شکتی ہو گئی شیطان تو کھڑا ہو گیا اس کو گلے لگا لیا تو ہے تو کام تو نہیں کیا ہے اب دوسرے اب وہ آگ کی مکلو کے جل بن کے کباب ہو گئے ہم نے قتل تک کروا دیا ہم کو گلے نہیں لگایا اس نے ایک تالیب علم کو روک لیا ایک دن کے لئے تو گلے لگا لیا تو انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم کو کوئی لفٹ نہیں ملی اس کو اتنی بڑی احساس ملا اس کو تو بھلا اچھا ایسا کرو کہ کوئی ایسا محلہ تلاش کرو جس میں ایک عالم بھی رہتا ہو اور ایک متقی پرہزگار آدمی جو عالم نہ ہو وہ رہتا ہو محلہ ایسا تلاش کر لیا انہوں نے اب مسجد کے پاس مسجد کے کچھ قریب یہ شیطان انسانی روپ میں کھڑا ہو گیا چیلے چانٹوں کو موضع کہ تم بھی چھپ چھپ کے دیکھتے رہو اب رات جب کافی ہو گئی آستی نے چڑھا کر خرامہ خرامہ ایک بھرزگار شخص آ رہے تھے تحجد کے لیے شیطان نے اس کو سلام کیا روکا اس کو آپ کو مسئلہ پوچھ لائے پوچھو اس نے کہا کہ شیطان نے کے شیشی دکھائی اس کو بوٹل چھوٹی سی کہ یہ شیشی ہے کیا اللہ پاک اس بات پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے کہ یہ ساری دنیا اس شیشی میں داخل کر دے سمو دے تو وہ بھرزگار آدمی نے سوچا تو اللہ ماتہ کو جھٹکا سر کو جھٹکا دیا پھر اپنی عقل کے بل پر وہ بولا کہ یہاں دماغ خرام ہے تمہارا کہ وہاں اتنی بڑی کائنات اور کہاں اتنی سی شیشی اس میں والا کائنات کیسے سما سکتی ہے یہ اللہ کیسے کر سکتا ہے کہے کے ہو چلا گیا تحجد پڑھنے کے لیے پھر وہ فجر کا ٹیم آ گیا نماز کا وقت آ گیا جماعت کا اب عالم صاحب تیزی سے مسجد طرف آ رہے تھے وہ سلام کر کے راستہ رکھ لیا مسئلہ دریافت کرنا ہے جلدی پوچھو جماعت جا رہی ہے تو شیطان نے وہی شیشی والا سوال گیا تو اس عالم صاحب نے لاحل شریف پڑھی وقت تو شیطان معلوم ہوتا ہے لاحل کی قدرت پر تو کلام کرتا ہے یہ شیشی بہت بڑی ہے میرا رب چاہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ سوئی کے ناکے میں یہ دنیا کیا ایسی کروڑوں دنیا ہے سمو سکتا ہے یہ فرما کر وہ علم صاحب بھی مسجد طرف چلے گئے اور شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کو بولا کہ جس کو تم اگر تحجد چھوڑا دونا تو تم سمجھو کہ بڑا مدقلہ فتح کر لیا اس بدبقت کو تو اللہ کی قدرت پر ہی یقین نہیں تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رینے والی آئٹم ہے اور یہ تھا نا جو آخر میں جو جا رہا تھا یہ ہم لوگوں کے لئے ہمارے سوال کی نشانی ہے یہ قطر رہا گئے ہمارے لئے یہ لوگوں کو ہمارے شلاف سمجھاتا رہے گا کہ اس شیطانوں کی باتوں میں مت داؤ یہ علم علم ہوتا ہے اللہ باغم علماء کی قدر نصیب فرمائے علم دین وہی ہوتا ہے جس کے عقیدے درست ہوا سنی علم پکہ سنی علم اور اس دور میں امام احمد عزا خان اعلی حضرت امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ان کے فتموں پر آنکھیں بن گرنے والا میرے وہی علم پسند ہے یہ دور بڑا ناز ہو گئے ورنہ تو لوگ ترحضر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں عالم چھانٹی ہے چھانٹنا ہے تو ایسا چھانٹنا ہے جو اعلی حضرت کا ماننے والا ہے خلاص ہمارے سرکات آج یہ آپ کو ایک موٹی سی منہ ہے مسلم جانے کے لئے درخواست ڈالی ہے منہ جدر ادھر جائیں گے تو کہیں احسان ہو کہ آپ کو سمجھنا پڑے وہ بھٹک جائیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آپ نے جو ما شاء اللہ یہ باتیں بتائی ہیں جو کہے تو واقعہ سنائیں جو ترقیب بلائیے تو ایسا تو نہیں کہ یہاں جو اسلام ہے متقیفین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دل کرتا ہو کہ ہم کو بھی عالم بننا چاہیے اتنا فائدہ ہے اتنی فضیلت ہے اتنا ما شاء اللہ مطلب کہ اس کی اہمیت ہے تو اگر کسی کا دل یوں کرتا ہو یہاں پر کہ میں عالم بنوں گا عالم وہ کیا پتہ اس کا مفتی بننے کا بھی دل کرتا ہو یا کوئی مدنی چینل پر اسے بیٹے ہو کیا پتہ آپ کی مدنی بیٹیاں ایسی بیٹیوں کہ باپا ہم کو بھی عالمہ بننا ہے ہم بھی مفتیہ بننا چاہتی ہیں تو کیا جائیں گے اپنے یہ خواہش پوری کرنے کے لیے یہ مفتی صاحب چھوٹے تھے تو لائن میں لگ کے میرے سے ملنے آتے تھے اہدرہ کافل آتا تھا نا ان لوگوں کا اہدرہ واسط ہی ہے یہی فیضان مدینہ کے سامنے جامعہ تر مدینہ کے نیچے لائن لگتی دی شب پیر کو یادتے تھے ملتے تھے میرے سے ان دنوں یہ حفظ کر رہے تھے مدرسط المدینہ پھر یہ ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ محافظ تھی بھی یہاں میں نے حفظ کرنی ہے ماشاءاللہ کچھ آباز نہیں ہوگی میں نے کوئی تحفہ دیا ہو تو مجھے اب کچھ یاد نہیں ہے پھر ماشاءاللہ انہوں نے درس نظام میں داخلہ لیا سب کچھ کیا اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ بھی یوں کر لیں دل لگا کے پڑھیں گے کوشش کریں گے اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ابھی علم مفتی یعنی لوگ رشت کرتے ہوں ہم کو بھی اس سید پہ بیٹھنا ہے مجھے کبھی کبھی فیغام آتا ہے اس طرح کے اللہ پاک ہم سب کو عزت دے تو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے بہت نیت صاف منزل آسان خالی بیٹھے بیٹھے صرف خواہش کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے اب حرکت میں آئیں داخلہ لیں درس نظامی کریں اللہ توفیق دے جس کو حفظ قرآن کی بھی سعادت حاصل کریں اور درس نظامی کریں اور یوں زینہ بزینہ اللہ کرے آپ مفتی اسلام بن جائے بہت بڑے مفتی بن جائے استاذ العلماء بن جائے تو پہلے تو یہ کوئی ماں کے بیٹھے دھوڑی پڑھ کے آتا ہے ہمارے پاس جس طرح کے علماء تقریباً اسی طرح کے جو معاشرے میں ایک عام فرد ہوتے تھے گلیوں میں کھلتے ہوتے تھے وہ آہستہ 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 بن کر اب علم بن گئے کوئی مفتی بن گیا اس طرح مطلب یہ نے کہا مدرس بن گئے ان مدرسوں کو بھی آپ اگر انٹرویو لیں گے تو ایک سے ایک آپ کو ملیں گے ہم یہ کھلن رہے تھے اور وہ کرتے تھے یہ کرتے تھے جیسے آپ تاثرات دیتے ہیں ان کے بھی اسی طرح کے تاثرات ہوں گے کہ سائن بھائی نے پھر ہم کو مطلب سمجھایا ذہن بنایا تو ہم مطلب یہاں آئے جامعہ تلمدینہ میں پڑھنے کے لئے وہ دل نہیں لگتا تھا ہم بھاگ گئے تھے پھر پکڑ کے لئے آئے سمجھا ہو جا کر ذہن بنا کر اور اس طرح مر کے پھر وہ ذہن بن گیا تو پھر الحمدللہ اب اتنے سال سے ہم تدریس کروا رہے ہیں پورا اپنا کورسو کر رہی درست نظامی اب تدریس کر رہے ہیں کوئی بولے گا فتوہ نبی سی سیکھ رہا ہوں فتوہ لکھنا اس طرح کی بھی ایک تعداد ہے پہلے دار ماں کے بیٹ سے سیکھ کر کوئی بھی نہیں آتا کوشش کریں گے انشاءاللہ من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا جامعہات المدینہ میں ہمارے ملک میں کتنے طلبہ طلبہ کی تعداد کتنی ہے کموں بیش اس وقت جو تعداد میری معلومات میں اسلامی بھائی اسلامی بینوں کی ملا کر یہ وہ لاؤن فگر اگر میں بات کرو تقریب میں ایک لکھ دس ہزار کی آس پاس ہے میں نے اتنے سارے ہیں کوئی یہ یعنی وصوصہ میں نہیں آئے کہ سب وعدے کرتے ہیں پڑتا کوئی نہیں ہے ایک لکھ دس ہزار یہ کوئی آسان نہیں ہے جیسے یہاں ابھی اعلان ہوا نا کہ مزید متقیفین کے لئے گنجائش نہیں ہے تو بعض جامعیت المدینہ میں یہ ہو جاتا ہے کہ مزید داخلوں کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے طلبہ اکرام کی سلانے اور کھلانے پلانے وغیرہ کے تعلق سے تو پھر اس کا بھی ہو جاتا تھا شکر ہے اللہ کا یہاں سے انشاءاللہ ملیں گے ملیں گے میں آپ سے یہ سوال ہے ہماری میمن زبان میں کھا جاتا ہے اگر یہ ڈانٹ ٹوٹ جائے تو اسے تکیر کرنی چرک دیتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے شیخ آپ بتائیں کیا حقیقت کیا حسانہ اے یہاں شان ہے اس بدری بننے کی میمن زبان میں بولا ہے شہزاد بھائی گھاچی تو گجراتی ہے اللہ اللہ سوال بھی میمنی ہی ہوئی تا مجھا چینا ہمارے نیو جنرےشن کو میمنی کم آتی ہے یہاں کراچی کی اردو بولتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں بتا کہ کتنے آپ کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے کتنے دانت اب تک سونے کے بن چکے ہیں یہ کچھ بتا دیتے تو پھر وہ تھوڑا ہم بھی چھوٹے تھے جب تو وہ ایملی کے بیچ بچے بولتے تھے کہ چھیل گئے کھاکھی بڑی مشکل دو کھاکھی نکلتا ہے اونٹ کے پاؤں کے نیچے رکھیں گے اٹھنی بن جائے گی چونی بن جائے گی آپ کو نہیں تجربہ ہمارے ہمارے بچپن کی بات کر رہا ہوں شاید اتنے چھیلیں اتنے چھیلیں آپ نے بھی بار بار پیلا ہو جاتا تھا بار بار پیلا ہو جاتا تھا بڑی مشکل سے کوئی پیلا ہو گیا تو خلص مرا کھاکھی ہونا چاہیے مرا کھاکھی ہونا چاہیے اونٹ کے کوئی ملا بھی نہیں بکری ملے تو آدمی بغیر ڈرے کم ڈرے اونٹ سے ڈرے اونٹ کے نیچے رکھنے کو ان جائے رکا بھی تو مشکل تھا گیا یہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں نہ سونا بنتا نہ کبھی کسی کا سکہ بنا رکھنے سے سونا اس طرح نہیں بنتا دانت نکلا تو صوفے کے نیچے نہیں بلکہ جو بھی دانت بال جسم سے انسان کا نکلتی یہ چیزیں ان کو دفن کرنے کا حکم ہے اگر ایک کفن پینا کر وہ کچھ نہیں ہے اس کا احتوام وہ کہیں بھی گھڑا کھوٹ کے مناسب جگہ پر اس کو دبا دیا جائے بٹی میں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ میرا میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اگر روزے میں انگلی مو میں دیں اور اس کا جو نمکینی ہوتی ہے تو وہ مو میں چلی جائے تو اس سے کہ روزہ ٹھوٹے گا جو بشات ہماری کی نمکینی نمکینی مو میں چلی جائے مو میں چلی جانے سے تو روزہ ٹھوٹنے کا کوئی نہیں ہے صورت حلق میں جائے اس کا ذائقہ محسوس ہو تب جا کر وہ بھی اس پر بھی کوئی فائنل کوئی چیز ہو اب نمکینی کسی چیز کی ہوگی اور وہ حلق کے اندر اترے گی تو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں صرف انگلی رکھنے کی بنیاد پر تو یہ نہیں کہا دے گا کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے شک کی بنیاد پر تو روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا امیر علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رینمائے فرما دیں کہ رمضان المبارک میں کثیر تعداد میں لوگ حرمین طیب ان کی حاضری کے لئے آتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی فیملیاں مسجد نوی کے سہن میں بیٹھی ہوتی ہیں افتاری کے بعد سرے کر سہری تک الگ الگ وقتوں میں لوگ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں کشگپیوں میں لگے ہوتے ہیں مزاگ مستیوں میں لگے ہوتے ہیں آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب سفرہ لگ رہا ہوتا ہے افتاری کے لئے اس وقت بھی آوازیں کس رہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ آئٹم کم ہے یہ لاؤ وہ آئٹم کم ہے وہ لاؤ یہاں یہ چیز کی ضرورت یہ لاؤ اونچی اونچی آوازوں میں ایک دوسرے کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اور جب افتاری کے وقت کھانا زمین پہ گرا ہوتا ہے اتنا بھی احتیاط نہیں ہوتا کہ جو چیز گر رہی ہے تو وہ سفرے پہ گرے اگر باہر گر جائے اور کہا جائے کہ یار اس کو اٹھا کر درہ اس کو صاف کر دو یا اٹھا کر سفرے میں ڈال دو تو جواب ملتا ہے کہ صفائی کرنے والے تو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ لوگ جس شوق سے جس محبت سے اپنے گھروں سے چلتے ہیں حاضری مدینہ کے لئے وہاں آ کر کہیں بھول تو نہیں جاتے ہیں کہ کس بارگاہ میں حاضری ہے ان کی ہے بڑا مطبع درد پیغام یہ ہمارے لئے دعوت فکر بھی جو عیسیٰ کر رہے ہیں ان کو دارے کے سوچنا چاہیے حضرت سیدہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اپنے کسی کو اپنے گھر میں کیل ٹھوکنے کی بھی اجازت نہیں دیتی کیل ٹھوکنے کی آواز ہوگی میرے آقا کو تکلیف ہوگی اب اس طرح مزدین ابی شریف کے سین بولا ہے وہ سین مزدین ابی شریف کے خارج ہوگا یہ پتہ نہیں خارج ہوگا ہرہ لے کے مدینہ کا اپنا عدب ہے سرزمین کا اپنا عدب ہے وہاں چلانا شور کرنا اور اس طرح مچھی مارکٹ لگانا جیسا کہ یہ سوال میں یہ ہر ایک کو اس پر سوچنا چاہیے آپ بولو گے سب مل کر یہ شور بنتا ہے اب حصہ نہ بنیں اس کا اب وہاں سے واقع اٹ کر جائے نکل جائے اگر ان کو دیر کوئی روک نہیں سکتا ان کو تو اگر آپ خود اپنا دامن بچے ہیں جس کو احساس ہو جائے دامن بچے ہیں اس سے اور جس یہ لوگ تو ظاہر سن بھی نہیں رہوں گے مگر فیملیز جاتی ہیں چھوٹے بچے جاتے ہیں پتے تھے بچوں کا جانا تو میرا اتفاق نہیں اس سے یہ بچے جا کریں گے کیا ادھر بھاگ رہے ہوں گے ادھر بھاگ رہے ہوں گے ادھر پشاپ کر رہے ہوں گے ادھر کچھ کر رہے ہوں گے اور جو پھر ما شور مچاتی بھی دورتی ہوگی ہے باپ اس کو جھاڑا ہوتا ہوگا یہ سارے تماشے بنتے ہوں گے تو یہ کہ عدب کی جگہ ہے عدب کی جگہ ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے بہت احتیاط کی احتیاط اس طرح اگر ان تک میرا پیغام جاتا ہے اللہ کرے اس کا کوئی کلیپ بنتا ہے ان تک پہنچتا ہے اور یہ کچھ ہوش میں آتے ہیں اس طرح کے کرنے والے یا جو جو اپنا دامن بچا کر اس سے باز رہتا ہے وہاں افطار کرنے میں رج نہیں ہے لیکن چپ چپ جو سامنے آیا ہے خال ہو اللہ کا نام لے کر اب آپ کی پسند کے آئیٹم نہیں آئی تو مطلب بعد میں کھا لینا خرید کے کھا لینا طرف ٹکٹ بھی آپ نے ادا کی اور کچھ بھی کھانا تو خرید کے کھاتے ہی ہوں گے تو وہ بھی خرید کے کھا لینا شور مچانا چیخیں مارنا ادھر سے لاؤ ادھر اٹھاؤ یہ اٹھاؤ ادھر لالو یہ آئیٹم لاؤ وہ آئیٹم لاؤ نہیں دی ایسا نہ کیا کریں اللہ کرے گا تو انشاءاللہ جو میری یہ درخواست سنیں گے وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو انشاءاللہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد سنبھل کر پان رکھنا حاجیوں سے مدینہ میں سنبھل کر پان رکھنا سنبھل کر پان رکھنا حاجیوں سے مدینہ میں کر گئی ہے سانا ہو سارا سفر بے کار وہ جائے کر گئی ہے سانا ہو سارا سفر بے کار ہو جائے میراج کا سماحے کہاں پہنچے زائر ہو کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے اچھا یہ جو دانے وغیرہ بھی اگر وہاں پر فرش پر ہوں تو یہ تو سعادت کی بات ہے سعادت کی بات ہے وہ ہے نا شیر خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینہ کی گلیاں بہارا کرو میں تو یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیاں ہیں مسجد نبی شریف کے اتنے قرب میں ہیں اتنا قریب ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پر ہو تو اسے اٹھانا چاہیے ہمراہ لیے تو سعادت کی بات ہے جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے وہ بھی ان کا نصیب تو قط نام بھر کی ہے آہاں رہے مدینہ ہے غافل زرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جاگ چشم و سر کی ہے میں نے الحمدللہ رمضان مدینہ کی سعادت پائی ہے وہ افطار وغیرہ میں خجوروں میں تل لگے ہوتے ہیں تو وہ اٹھا لینے کے بعد اپنی دانست میں جاڑو پھرانے کے جو بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی تل جو ہے نا وہ اس میں رہ جاتے تھے کارپیٹ میں کوئی کوئی نظر آ جاتے تھے تو میں نے الحمدللہ اس سعادت حاصل کی تل دیکھ کر کہ وہ زبان کی نوک سے اٹھاتا تھا الحمدللہ یہ مدینہ ہے اچھا اب آپ بولیں گے چلو ہم بھی اس کو ادا کریں ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں تو احتیاط سے کرنا کہ جو اقلمند ہوتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کچھ کا کچھ بولیں گے اقلمندہ اشک دے چلے ہی نمبر لائے گئے اقلمندہ وہیں مرا گا لیا اقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذو کے جنو اشک والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں میں ایک واقعہ ارز کرتا ہوں اب میں اپنے تحفظات کے ساتھ ارز کروں گا یا بات میں کسی بڑی شخصیت نے مجھے یاد کیا تو میں ان کے پاس پہلی باری مطبع وہ آئے تھے کسی ملک سے میں ملنے گیا یہ بار ملک کی بات کرتا ہوں انہوں نے مطبعہ بڑی محبت کا اظہار کیا خیر خواہی بھی اچھی کی انہوں نے مجھے کوئی خاک شفا مدینہ پاک کی انہوں نے کہا کہ یہ جالی مبارک کے بھی اندر کی خاک مبارک ہے پھر یہ کہ وہ ڈیبیا کھولتے ہوئے ان کے مطلب ہاتھ سے یا کچھ ایسا ہل جو لوئے کہ کچھ خاک شریف چھو تھی نا وہ ٹیبل جو تھا اس پر تشریف لی آئی انہیں اس سے انہیں کہ تشریف میں بھی پتا چلا ہے سب نہیں سمجھتے اب جیسے کہ یہ گرپڑی چادر تو یوں وہ خاک شفا جو دی تشریف لی آئی اب کیا کریں وہ تو شاید یہ انہوں نے شاید بھرا اس کو اپنی صاحب سے پھر میں نے زمان سے یہ مجھے دیکھتے رہے پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کیا نہیں میری سمجھ میں آ گیا لیکن ہماری قوم کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ یہ صاحب انہوں نے کہا اجھا قوم بہت بڑی ہے وہ قوم کا نام نہیں لیتا میں سب کے سامنے تو جو عشق پاکو ہند میں پایا جاتا ہے صحیح بولتا ہوں ہر جگہ نہیں ہے کیونکہ شاید اس کی وجہ ایک تو یہ بھی لگتی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے روزہ انور میں جو آرام فرما رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرف قدم ہے اس کی سیدھ میں پاکو ہند ہے ہم لوگ سرکار کے قدموں قدموں کی سیدھ میں ان کے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا وہ کعب شریف کا جو دروازہ ہے باب القعبہ وہ بھی پاکستان کی طرف کھل رہا ہے تو رحمتہ ہی رحمتہ برکتہ ہی برکتہ الحمدللہ دیکھنے سب بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں وہ شاک نہیں ہے ایک سے کوئی شاک پائی جاتے ہیں جنرلی جو ایک دیکھا گیا ہے تو پاکو ہندو والے جو مکہ مدینی جاتے ہیں ان کے انہیں محبت کے نظارے کافی دیکھے دیکھے جاتے ہیں لیکن نظارے کا بگاڑ تو بہت آگئے ہیں اور ابھی جو ہم نے یہ سنا یہ سوتی پیغام کسی کا تو بھی سارے مکس ہی ہوتے ہوں گے سارے پاکستانی ہی نہیں ہوتے ہوں گے مکس ہوں گے سب جو شور شار کرتے ہوں گے کئی ملکوں کے لوگ آتے ہیں پاکستانی بھی ازارے میں شامل ہوتے ہی ہوں گے تو کلپ جائے گا انشاءاللہ تو مختصر کر کے ایک کارڈ منٹ کا ہو لمبا چوڑا شاید نہیں سنیں گے لوگ سلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد میرا نام شاید ارزاد تاری ہے میں لہو سے بات کر رہا ہوں اب میرے اہل سنت میرا احساس ہوا یہ ہے کہ مدینہ جانے کے لیے کوئی سارت پڑھا جائے میری اور میرے ماں باک کی بے حساب مقفت کی دعا فرما دیجئے آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مجھے مدینہ پاک کی حاضری کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں ویسے تو دروش شریف کی کسرت کرتا رہے دل میں شوق بڑھاتا رہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اسواب ہوئی جائیں گے ہر درد کی دعا ہے صلی علیہ محمد تعوید ہر بلا ہے صلی علیہ محمد جب بلائے آقا نے خودی انتظام ہو گئے کہاں کا منصف کہاں کی تولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں وہ پرانی بات ہے ایک دیوانہ بالکل اہنا آدمی اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے بالکل نہ میری شکل بھی نہیں میری عقل بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور اس کو کسی نے ٹیپ ریکارڈر دلا دیا ہوگا تو وہ مطلب ٹیپ پرنات پہ سنتا رہتا تھا کسی کو اس کا نات کا شوق دیکھ کر رحمہ گیا اس کو مدینہ کا ٹکٹ دے دیا مدینہ پہنچ گیا ایک اور دیوانے کو بھی دیکھا میں نے وہ بھی بڑا دیوانہ تھا وہ جہاں بھی کھانے پر بھی جاتا تھا اپنے چھے لی اس پاس ہوتی مٹی کے بردن ساتھ پہتا مٹی کے بردن پہتا اورا سنت ورا لباس ہر وقت امامہ مدنی حلیہ اس وقت مدنی حلیہ کی بھی شاید اسطلاح اس وقت نہیں تھی یہ بھی اتفاق سے ہمارا صفینے میں ہم کہتے بہری جاز میں یہ اس میں نظر آگیا اچھا اب چل مدینہ کر دو اپنے ساتھ رکھنے ان سے تو میری کسوٹی انداز دا یہ پولتا بھی نہیں دا چل مدینہ کر دو میں نے یہ دا بھی بولے اس کو زبردستی چل مدینہ کرنا اس کو ساتھ رکھنا پڑے گا اس کو کچھ سوچکائنی پڑتا تھا سو مطلب کسی نے دے دیا پیسے بیڑی آدھا اسٹیمر میں چڑھا دیا اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی اسی کی بھی پیچان نہیں تھی اس کو کہ یہ کیا ہے ایسا سیدھا شریف آدمی وہ آجیبن کیا ہم نے اس کو ساتھ رکھا تھا یہ نہیں زبردستی اس کو ساتھ رکھا تھا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا نہ اس نے انکار کیا نہ مطلبہ کیا کہ ساتھ رکھو تو مدینہ ہے تو مدینہ جار رہے ہیں تو واقعی مدینہ والوں نے ہمیں خدمت کا موقع دے دیا کہ اس کو خود انتظام ہو گئے اور اس سے آپ کو کروڑ و عرب و پتی ملیں گے جو مدینہ نہیں جاتے نصیب کی بات ہے نصیب کی بات ہے تو غریب آپ کو کتنے غریب ملیں گے جو مدینہ میں اس وقت مدینہ گھیلیوں میں گھوم رہے ہوں گے کسی کو اس نے بیج جیا کسی کو اس نے بیج جیا خود پیسہ پیسہ جوڑ کر واز پہنچ جاتے ہیں تو یہ ترقیبیں بن جاتی ہیں سرکار جس وقت کرم فرما دے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد حبیبوں کو اولان لو یا رسول اللہ پہِ شفی روش پہ فادمی دہ در مدینے میں مدینے جانے موسیقی فیس بک کے ذریعے نعیم بھائی کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کیا ایک سال کے بچے کو عمرے پر لے کر جا سکتے ہیں اور اگر لے کر جا سکتے ہیں تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی لے جانا تو جائز ہے مدینہ اج پر عمرے پر اس کے مسائل کا رفیق الحرمین رفیق الحرمین میں آخر میں بچوں کا پورا باب دیا ہوا ہے سوالا جوابا اس میں دیکھ لیئے مجھے سارے مسائل یاد بھی نہیں بل بچے لے جانے نہیں چاہیے کیونکہ میرا اندیا کے تماشے دیکھے ہوا بچے بچے ہوتے ہیں چھو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب مسجد نبی شریف میں بھی بچے اب پتہ نہیں جانے کی اجازت ہے یا کیا ہے جا رہے ہیں اب سمجھ جا رہے ہیں یہاں مسجد میں بچے آئے تو ہم کتنے بیزار ہوتے ہیں چھوٹے بچے کوئی در بھاگے گا کوئی در روے گا تو کوئی پشاف کر دے گا تو حرمین تیبین مسجد منہ مسجدین کریمین میں ان کو لے جانا مشکل کام ہے یہ تو ان کو تو سمجھ تو پڑتی نہیں یہ عبادت کی دوسروں کی بھی عبادت نہیں کرنے دیں گئے اس لیے وہ جہاں تک ممکن ہو اپنا سوق یا تو دمائیں بچوں کے برے نہیں جا سکتے تھا یا پھر یہ کہ بچوں کو کسی کے حوالے کر کے پھر جانا چاہیے ایسے بچے جو اس طرح کرتے ہیں جو بچہ شریف ہے اور واقعی انہیں کہ سو بچوں میں بھی اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی کچھ نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے اس کو لے جائیں تو دوسری بات ہے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ علیہ محمد عبدالمنان بھائی ہیں فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بچیوں کا نام واللیل رکھ سکتے ہیں رات کی قسم واللیل کے معنی ہے وہ قرآنی صورت ہے نا واللیل ہے اذا یغشا اس پر سے وہ قرآنی صورتے ہیں پھر وہ جو پہلا عرف نکلا اس پر نام رکھتے ہیں شاید یہ طریقہ ہی غلط ہے اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن سے نام نکالنے کا یہ طریقہ غلط ہے فال نکالنا مکردیری میں نام رکھنا یہ ہے رائج کا پہلے عرف سے نام رکھتے ہیں سب سے پہلے پہلا عرف جو وہ کھولتے ہی تو بہرحال یہ طریقہ بھی ہے نہیں درست ابھی اس سے نام رکھ دیتے ہوں گے کہ ویرجن کے معنی غلط ہوتے ہوں گے پھر وال لیل کے معنی رات کی قسم تو حرج نہیں نام رکھنے میں گناہ نہیں ہے لیکن کوئی اسے معنی اسے ہونا جس سے کوئی بزرگوں کے جو برکتیں حاصل ہوں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک آدمی ہار نہیں سکتا جب تک یہ خود ہار مان نہ لے پیارے ہم یہ لسنت آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کب ہار جاتا ہے حالات سے مشکلات سے پریشانیوں سے بدلتے لمحات سے چینج ہوتے سنیریوں سے آخر بندہ کب ہار جاتا ہے آپ کی رائے کیا ہے یہ ہماری کہاوت ہے ہمارے ہاں پاریے نہ وریو ہاریے وریو کہ جب ہار جاتا ہے تو اس کا ٹرننگ پوئنٹ بھی آ جاتا ہے بارہا ایسا کہ وہ باز آ جاتا ہے ورنہ جب تک ہارتا نہیں ہے تو اس وقت تک وہ تھوڑا ہیوں اکڑا رہتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو اب جیسی صورت ہارنے کی بھی کئی صورتیں بعض تو مازاللہ جوا میں آرتے ہیں تو بال بچے بھی دعو پہ لگا دیتے ہیں اور پھر جب سب کچھ ہار جاتے ہیں اب اب رہا نہیں تو وہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں مازاللہ یہ بھی ہوتا ہوگا خودخشی کر لی زیادہ جوا میں ہار گئے تو یہ رہتا نہیں ہے تو گئے کام سے دماغہ اٹھو گیا گناہ کر کر کے اگر کوئی ہار جاتا ہے گناہ ہم اس کو سکون مدلہ ہی نہیں اب بیزار ہے کینشن کشکار ہے ربیوں ہار کر توبہ کرنے کا یہ مائل ہوتا ہے توبہ تو توبہ کر لیتا ہے اور نیکی گا راستہ اختیار کرتا ہے یہ آرنا اچھا ہے اگر ہم سب بھی اسی طرح ہار جائیں ہم گناہ سے کہاں باز آ رہیں تو ہار کر توبہ کر کے نیکوکار بن جائیں بس صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم پہ ایک سوال ہی آیا ہے کہ بعض لوگ آج کل جو عمرے پر جاتے ہیں تو وہ باقتہ وہاں بھیگ مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں یعنی یہاں سے وہ رقم لے کے بھی جاتے ہیں اور یہ ادھار لے کے جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم واپسی پہ وابس کر دیں گے تو پوشے کہاں سے آئیں گے تو وہاں جا کے ہم سوال کریں گے لوگوں سے مانگیں گے تو لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے تو لوگ دے دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے ارشاد فرمائیں گے وہاں سفید پوش دیکھے تویں سفید پوش ہوتا ہے بلکل ارام میں ہوں گے اور اس طرح یہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ کہ خرچہ بھی نکل آئے گا کچھ بچت بھی ہو جائے گی رہازری بھی ہو جائے گی اس طرح کا سوچ تو یہ بھی کوئی غلط ہے اور جائز نہیں ہے وہ زادی تقوی وہ آیت بھی قرآنی حاجیوں کے لئے بھی منا کیا ہے اور سب سے بہتر جو زادی رہ ہے وہ تقوی ہے یہ اہل خاص علاقہ یمن کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ آتے ہی اسی لئے تھے کہ ہم فقرہ ہیں سوال کریں گے لے کے کچھ نہیں آتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ زادی رہ لے لو سب سے بہتر زادی رہ تقوی ہے بہتر یہ کہہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے بہت بڑی بھولے جو اسا کرتے ہیں اسوں کو ادھار دے کر ان کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے ویسے آسانی ہے کوئی ادھار دے گا نہیں ہو سکتا ہے آدھا تیرے آدھا میرا سودگا بھی چکر چلتا ہو اس میں تو یہ بہت غلط طریقہ ہے اس طرح وہاں جاکے بیک مانگنا استغفراللہ توبہ کریں سے اور آئندہ یرکت نہ کریں جب آقا بلائیں تو انشاءاللہ حاضری سے مشرف ہوں گے صلو علی الحبیب صلو علی محمد میاں بیوی بیٹ کر افطار کرسکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں کوئی رکعات نہیں ہے صلو علی الحبیب کیا آپ یہ مشفرہ دیں گے جسے مساقتوں پر کے گھر میں ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اب شوہر ہے بچے ہیں بیٹی ہے افطار کے وقت سارے مطلب کے اپنی ماں کے پاس یعنی یہ سب جمع ہو جائیں فیملی وہیں جہاں وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے متقیف ہے اور پھر ساتھ دعا میں بھی شامل ہو جائیں تو اس کو بھی یہ کیسا ہو جائے گا اور ساتھ دعا بھی ہو جائے گی تو وہ بھی اکیلی افطار نہیں کرے گی اس کے ساتھ سارا نظام چل رہا ہوگا تو یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ اس کو اکیلہ پہنچا دیا جائے یوں یہ لے لی یہ دورہ مطلب دور دور سے اب اتقاف پہ ہیں ہم نہیں ہیں کیا کریں اس طرح کی کوئی ممانت نہیں ہے سارا کمرہ بھی بھرا رہتا ہے ان کا ہر وقت تو بھی منع نہیں ہے کھائے پیئے وہاں دوسرے گھر کے افراد اگر سوتے بھی اس کمرے میں تو اس کی بھی ممانت تھوڑی ہے اس کو کمپنی رہے گی تو اس کا دل لگے گا اگر اس کو بالکل اچھوت بنا دیں گے یاد کر کے تو تو وہ ویچاری کا دل ٹوٹیا گا اتقاف کے تعلق سے جو نہیں ہے جیسے ایک سوال آیا سوشل میڈیا پر کہ کیا اتقاف میں بول سکتے ہیں اللہ اکبر عبادت سمجھ کر ثواب کے لئے چپ رہنا عبادت سمجھ کر یہ بھی منع ہے محتقیف کے لئے اچھی اچھی باتیں کریں ثواب کی باتیں لیکن کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو اور یہ سب خیال لگنا ہے کسی تلاوت کرنے والے کو غالبا مکرو لکھا ہے جب مسجد میں بھی عبادت سمجھ کر چپ رہنا منع ہے تو حسائی بہنوں کو بھی دارے کے چپ رہنے کی چپ رہنا چاہے فضول باتوں بری باتوں سے تو چپ رہنا یہ لازم ہے فضول باتوں سے بچنے کے لئے بھی چپ رہنا بالکل اچھا ہے لیکن چپ رہنا بھی کوئی عبادت ہے یہ سمجھ کر چپ رہنا یہ منع ہے صحیح فہمی کی وجہ تو چپ نہیں رہتے غلط فہمی کی وجہ تو چپ ہو جاتے سوال چلائیے میرے سوال یہ ہے یا سیدی یہ حج بدل کیا ہے اور کیا دعوت اسلامی میں حج بدل کروایا جاتا ہے حج بدل یہ اپنی صورتیں جیسے کسی کوئی معذور ہے اور ایسا بیمار ہو گیا اس نے حج اس پر فرض ہے مگر اب یہ کہ بچنے کی بھی امید نہیں ہے اس کو تو اب یہ کہ وہ وسیعت کر جائے ایک صورت یہ ہے وسیعت کر جائے تو اب اس کے مال سے کسی کو حج کروا دیا جائے اور بھی صورتیں حج بدل کی تو یہ حج بدل اس طرح کیا جاتا ہے پھر یہ کہ ماں باپ فوت ہو گئے حج نہیں کیا اولاد چاہتی ہے ماں باپ سے محبت کرتی ہے ان کے لیے کوئی کسی کو حج بدل کروا دیتی ہے حسال سواب کے لیے یہ بھی اچھا کام ہے تو یوں مطلب ہے کہ لوگ کرواتے ہیں کروانا چاہیے صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس طرح کے جو حج بدل کروانا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی ہے اور بعض اس بہانے مطلب حج بھی کر لیتے ہیں جن کے بعد اپنے طور پر اخراجات نہیں ہوتے ہیں اور اس میں ہم علماء کو بھی بیچتے ہیں اس میں دعوت اسلامی سے جو منسلک ہوتے ہیں تاکہ یہ مزید ان کو جیسے خاص کر دعوت افتہل سنت سے کوئی تعلق ہے اس نے حج نہیں کیا تو اس کو جیسے کروا دیا حج تاکہ یہ مزید مطلب ہے کہ پریکٹیکل کر کے آ جائیں تاکہ یہ حجیوں کی عمرہ جانے والوں کی رینومائز بہتر طریقے پر کر سکیں کیونکہ وہ فرمولا پڑھ چھیری پڑھ لی وہ اپنی جگہ پر ہے مثال پڑھ لیے لی پریکٹیکل کی بات کچھ اور ہوتی ہے یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں اس میں تو یوں مطلب یا پھر ضرورت ہے مبلغین جو ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ حج بھی کریں اور دوسرے مطلب حج کے مسائل دوسروں کو سکھائیں اور اس طرح ہمارا جو استعمال ہوتا حج بدل کا وہ انلی یہ نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آیا اور آ گیا وہاں جا کر انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے وہ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں حاجیوں کے لئے نمائی کرتے ہیں مسئلے سمجھائیں گے اس طرح بھی مطلب کرتے ہیں آپ اگر حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں دعوت استعمی آپ کے لئے زیادہ مفید رہے گی باقی آپ کی جیسی مرضی یہ آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈریس بھی ہے اور فون نمبر بھی آپ کے سکرین پر ہے 0-3-1-1-2-1-2-1-4-2 اور رابطے کے لئے بھی آپ کے پاس یہ ساری تفصیلہ دی گئی ہیں آپ اس پر انشاءاللہ میل کریں فون کی ذریعے رابطہ کریں اللہ پاک نے چاہا تو دعوت استعمی کے تحت یہ ترقیب بنا دی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ حضور یہ جو کروائے گا حج بدل اس طرح اس کے سواب کے تعلق سے کیا ہے کہ اس کو بھی سواب ملے گی کہ ارے خیر ہے یہ نکی ہے صلو علی الحبیب صلو علیہ محمد حدیرہ تاریت کر رہا ہوں کراچی سے پیارے امیرین سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ امیرین سنت یہ ارشاد فرمائے کہ اعتقاب میں بیٹھے گئے اسلامی بھائی کہ آپ انہیں والدین سے ویڈیو کال پر پاچی کر سکتے ہیں اس میں کوئی آرشت تو نہیں ہے اہنمائی فرما دیجئے جزا ساللہ اب اس میں رزق ہے کہ آپ اپنی امی سے تو خالی امی نہیں ہوگی باجی بھی ہوگی آپ کر رہے ہیں آپ کا دوست اس کرا کے دیکھ رہا ہے آپ کو اچھا لگے گا تو باہر بھی نہیں کرنے سے مسجد اعتقاب اس لئے نہیں اگر کوئی بہت ضرور سوتی پیغام دے دیا جائے ہلکی سی آواز میں کونے کھانچے میں جا کر سوتی پیغام پہ یہ تو پہلے تو یہ آپشن تھے نہیں سوتی پیغام ہی نہیں تھا فون آیا اس سے پہلے فون میں نہیں تھا تو لوگ اعتقاب کرتی ہی تھے دس دن کی تو بات ہوتی ہے اس میں میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہ ویڈیو کول سے اور ان چیزوں سے بچے ہیں کون سا پیغام دیتے ہیں جزاک اللہ آوڈیو میسیج میں سوتی پیغام بلتا ہوں سوتی لفظ عرب بھی ہے سوت منہ آواز مکہ مدینہ سوتی پیغام آوڈیو میسیج وائس میسیج کرتے ہیں آوڈیو میسیج بھی ہے وائس میسیج بھی ہے دونوں جو وائس میسیج دے دیجئے اللہ کے لگ لوگ اللہ کے لگ بولتے ہیں وائس میسیج بھی ہے سوتی پیغام دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی مدینہ میرا لفظ آپ نے قبول کیا جی میرا سوال ہے کہ اگر اعتقاف میں کوئی مغرب سے پہلے نہیں بڑھتا ہے تو کیا عشاء کے ٹائم بیٹھ سکتا ہے نفل اعتقاف تو کبھی بھی کر سکتے ہیں وہ سنت جو ہے آخری اشرے کا اعتقاف اس میں غروب آفتاب کے وقت سورہ ڈوبتے وقت مسجد میں اعتقاف کی نیت کے ساتھ ہونا یہ ایک کمپلس نہیں ہے ایک سیکنڈ بھی اگر سورہ ڈوبنے کے بعد یہ مسجد داخل ہوا تو اس کا اعتقاف نہیں ہوا یہ اتنے سارے ہمارے ہم بہت رش ہوتا ہے کوئی بھئی دنیا کوئی جیسے بھی ہوں گے جو بیچارے لیٹ پہنچے ہوں تو نفل اعتقاف کی نیت سے ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں اگر مسئلہ پتا نہیں تھا تو اب چلیا کتاب پڑھنے کا اور سب ترغیبیں موجود ہیں لیکن آپ حالات ہے سہی کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کھانے کے لئے ٹائم ہے روٹ گھننے کے لئے ٹائم ہے کاروبار کی باریکیاں سیکھنے کے لئے ٹائم ہے کہ کس طرح زیادہ رقم جمع ہو دیکھیں تو سب کرتے اپنے کرتے رہیں گے یہ نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہوں گے ان کو آسانیاں ہوتی ہوں گی فیضان رمضان میں پورا ایک چپٹر ہے فیضان اعتقاف یہ ضرورت کے کئی مسائل لکھے ہوئے اعتقاف کے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد فیر صاحب محمد سلیم ٹاو کاکنہ مرگاں جنگاں بارہ بوراں پاندرہ بیگاں چیئے میرے گئیں چیئے حلال کنا پوجھ گاں حلال ہیں یا حرام ہیں جائز ہیں نا اسی گوش دو برک دومی ہمیشے اعتقاف کا جنہ و تیرا تکبیرہ مہدر پڑھ گاں پیش آئی بسم اللہ اللہ اکبر حلال بیگاں یا بیگاں نائے ہمیں سوال جواب آمی گاں یہ سوال کر رہے ہیں بلوچی میں کہ ہم شکار کرتے ہیں پرندو کے اس پر گولی مارتے ہیں کچھ پرندو میں گولی لگ جاتا ہے تو ان کو ہم تکبیر دیتے ہیں کچھ جو ہے ہم نہیں پہنچتے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا ساس جو ہے ختم ہو جاتا ہے اس کو بعد میں ہم چھری پھیرتے ہیں کیا وہ پرندے حلال ہوتے ہیں ہمارے لئے کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم گولی پر تکبیر پڑھ کر ان کو فیر کر دیتے ہیں کیا ان سے ہمارا وہ ان کا تکبیر میں تکبیر حلال ہوتا ہے یا حرام اللہ اللہ یہ گولی مارنے سے جو بھلے بسم اللہ پڑھ لی ہے تکبیر پڑھ لی ہے گولی مارنے سے جو پرندہ مرے گا نا تو وہ چوٹ سے مرے گا وہ حرام ہے اور اگر اس میں جان باقی ہے تڑپ رائے جیسے ہل رہا ہے زخوی ہے اور اس کو زباہ کر دیا بسم اللہ اللہ پڑھ کے جیسے زباہ کیا یہ خلال ہے مر گیا وہ حرام ہے وَاللہُ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر کا شکار جو ہے یہ زبہ استراری کہلاتا ہے ایک تو زبہ اختیاری وہی چھوٹی پھر رہا تو اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا اور تیر کا پھل اس پرندے کو لگا یا بھاگتے ہوئے حرن یا حلال جانور جو بھاگ رہا ہے اس کو لگا اور وہ زخمی ہو گیا خون بہنے لگا اب پہنچے اس تک اور اگر وہ زندہ مل گیا تڑپ رہا ہے تب تو اس کو زباہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ پر نا کر گیا انہیں تکبیر پڑھ کے اس کو زباہ کرنا ہے اور اگر وہ پہنچتے پہنچتے اس کا پوت ہو گیا دم توڑ گیا ہو تو وہ حلال ہے اچھا اب تیر کا بھی پھل جو نوکدار جو تیز ہوتا ہے اس سے اس کو کٹ لگتا ہے جسے خون نکلا اچھا اب اگر تیر کا پھل نہیں لگا تیر کی دنڈی لگی دنڈی ہوتی ہے اس میں راڈ یہ راڈ اس کی گردن پر یہ سے لگی یا کہیں بھی پرندہ نازوک ہوتا ہے چھوٹے پرندے تو لگی اور بسم اللہ پڑھ کے والے آپ نے بھیجا تھا اس کو چوٹ سے اگر یہ مرا تو یہ حلال نہیں ہوگا اس طرح وہ جو چھرہ مارتے ہیں یا گولی مارتے ہیں اس سے وہ چوٹ سے مرتا ہے یہ زباہ استراری نہیں ہے یہ زندہ ملا حلال کر دیں اس کو مرنا یہ حرام ہوگی یا مرا وانےmade صلو علی الحبیب صلو علیہ وعالی صلو علیہ وکلہ کلہ شیخachen طریقہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہ مولانی علیہ نیبارگامہ عرض سے کہ ہماری برادری ممر مطا مانت سے ان لوگ پولے سے ہم لوگوں نے کہ کھوانا دوران ٹیک لگاڑوا چھی کھاؤو قطرہ پیٹhart جائے سی احمیز کھاوانا بعد انگڑائی لیوہ سی کھاوانو کترانا پیٹھوا جائے سی یعنی ہوں حقیقت سے اینا علاوہ اگر کوئی تیز خوشبو رائتنا ٹائم استعمال کرے سی تو بولے سی کہ بھائی رائتنا ٹائم میں استعمال نہ کرو کہاں کے آنا سی بھوت چڑیل وغیرہ چمٹی جائے ایمج آزان مغرب نا دوران ہم نے کہے سی کہ دروازہ نہ پائیں نہ بھی ہو کہاں کے یہاں سے کوئی گزر تو ہے تو تم نے چماٹ وماٹ راکشی دے تو آتاں چار چیزوں ہاتھی اینا متعلق دین اسلام ہوں کی ایسے شریعت متعارہ ہوں کی ایسے یا فقط آفثانہ سے آنے ہو حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھی حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھی دیکھ لگاڑا تھی دیکھ لگاڑی جموا تھی اتھوا جمیا پچھی کھاوا پچھی کھاوا پچھی کھای لیدہ پچھی انگلائیں لیواتی کوئی کسٹرانہ پیٹ مانتی جاتو آپنا پیٹ مانتی جاتو آپنا پیٹ مانتی جاتو دیویری تک دروازانہ بائینہ مانتی جاتو کسٹرانہ پیٹ مانتی جاتو کسٹرانہ پیٹ مانتی جاتو مانتی جاتو کسٹرانہ کھانا جو ہے نا ایک کتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے ملے کتہ بریانی نہ کھاتا ہو پھر بھی چلا جاتا ہے نا یہی وہ نا تو کتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے دوسرا یہ کہ اتنے لگانے سے جنات چپٹ جاتے ہیں اور جو تھا یہ کہ کوئی اگر دروازے میں بیٹھے دروازے جسے دوسرے کمرے میں داخلوں کے لئے دروازے ہوتے ہیں نا اس پہ بیٹھے تو کبھی چاٹا پڑ جاتا ہے مغرب کے ٹیم پر بیٹھے تو چاٹا پڑ جاتا ہے تو میں نے یہ عرض کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں سب افسان ہیں جوٹی باتیں ٹیک لگا کر کھانا تو منا ہے مگر اس سے وہ کتے کے پیٹھ میں چلے جانا مسئلہ نہیں ہے بچنا چاہیے اسے پیٹھ ٹیک لگا کر کھانے سے اور کرسی پر جو کھاتے ہیں کرسی ڈیبل پر تو ان کا بچنا دشوار کے وہ کرسی اسی ہوتی ہے کہ پیٹھ خود ہی اس سے لگ جاتی ہے کئی کرسی ایسی ہوتی ہے اول تو کرسی ڈیبل پر کھانا جو ہے نا یہ سنت نہیں ہے یہ کسی اور طبقے کا طریقہ ہے غیر مسلموں کا طریقہ ہے ٹیبل کرسی پر کھانا اور ساتھ میں جوتے بھی اگر پاؤں میں ہیں تو اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ تو خاص وضعی نصارہ ہے نصارہ کا طریقہ ہے کرسٹینوں کا طریقہ ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے میں تک کیا یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا حضرت سیدنا ابود دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم علیہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتف میں تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ یہاں حدیثیں پوری ہوئیں اب وہ آگے لکھا ہے کھاتے وقت یعنی ٹیک لگانے کی چار صورتیں نمبر ایک ایک پہلو زمین کی طرف یا بائیں چھکے ہوئے زمین کی طرف کر کے یعنی دائیں یا بائیں لیفٹ یا رائٹ چھکے ہوئے بیٹھنا کیوں بیٹھتے ہیں نا نمبر دو چار زانوں یعنی چوکڑی بار کے پلوٹھی لگا کے بیٹھنا نمبر تین ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا یوں لگاتے ہیں کبھی یوں لگا کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ اتنی پکی عادت ہوتی کہ نکلتی نہیں ہے بولو تو آسانی سے نہیں جاتی ابھی سن لیا سن لیا پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے عادت کو کرے گا وہ نمبر چار دیوار یا کرسی کی پشت پشلے سے وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ چاروں صورتیں مناسب نہیں دوزانوں یا اکڑوں یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ کر کھانا اچھا ہے یہ بھی لیا سے بھی مفید ہے کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں جب ٹیک لگا کر کھانا سنت نہیں اس سنت عمل نہ کرنے میں تین میڈیکلی نقصاناتیں نمبر ایک کھانا چترہ چبایا نہیں جا سکے گا اور اس میں لعاب انہازم میں دار جو لعاب ہوتا ہے تھوک وہ جس مقدار میں ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا کیونکہ میوہدے میں جا کر نشاستہ دار لزاؤں کو حضم کر سکے اور یوں نظام انہزام یعنی حضم متاثر ہوگا نمبر دو ٹیک لگا کر بیٹھنے سے میوہدہ پھیل جاتا ہے لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک میوہدے میں چلی جائے گی اور آزمہ خراب ہوگا نمبر تین ٹیک لگا کر کھانے سے آتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے حضرت اسلام عزت امام محمد غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ٹیک لگا کر پانی پینہ بھی میوہدے کے لئے نقصان دے میوہدے پیٹ کے لئے نقصان دے میدے میں اگر نقصان پہنچا گی کوئی چیز تو کچھ بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس طرح مطلب ہے کہ کرسی ٹیبل پر کھانا یہ تقریباً گھروں میں اب یہ رواج ہے ڈائنڈنگ ٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے گھر میں یہ نہیں چلتی آپ چاہیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر چاہنا چاہیے چاہیں کیا چاہنا چاہیے ایک گھٹنا کھڑا کر کے سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا پنجہ پاؤں کا جو لیفٹ پنجہ یہ بچھا کر اس پر اتمنان سے بیٹھ کر کھائیں یا دو زانوں اتحیات میں بیٹھتے اس طرح بیٹھ کر کھائیں یا اکڑوں بیٹھ کر کھائیں لیکن یہ کہ پردے میں پردہ ہونا چاہیے دو زانوں بیٹھ کر کھائیں گے تو بے پردگی کا چانس نہیں ہوتا اس میں عام طور پر کیونکہ کپڑے اتنے مضبوط نہیں ہوتے جس سے وہ سارے گھٹنے اور یہ سب جن کے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نہیں ہوتے اکثر کے تو پھر دو زانوں بیٹھ کر کھائیں نگائی سے بجنا مشکل ہوتا اس کو ذرا توجہ فرمائے اس پر یا چادر رکھیں اپنے ساتھ اور پردے پردہ کر لیں چادر بھی ختم ہو گئی تقریبا نہیں رکھتے پہلے رکھتے تھے اب سائی بہت کم ہو گئے رکھنے والے حیات چیزیں وہ حالہ حضرت ملفظات میں کہ وہ جوتے پین کر پزے خاص نسارہ اس طرح کا الفاظ اب عام ہو گیا اب ٹیبل کرسی چونکہ عام ہو گئی ہوتل ٹیبل کرسی کے بغیر نہیں ہوتے پہلے ہوتے تھے کہیں کہیں لیکن اب نہیں یہ بلکل اب شادیوں چادی حال میں ٹیبل کرسی ہر گھر میں کم ہو بیش غریبوں گھر میں نہیں ہوتا ہوگا لیکن جس کے بعد دو پیسے آگئے تو ٹیبل کرسی ٹیبل کرسی بھی اب اس میں بھی دیدہ زیب اور شاید ہزاروں یا لقوں لقوں روپے کی بھی آتی ہوں گی تو اس پر کھایا جاتا ہے یہ گناہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن داہر سنت بھی نہیں سنت معظمت ہے میں تو الحمدللہ پہلے تو کوشش یہی ہوتی دی نیچے بیٹھ کر خاطر لگن جب سے یہ اب تو میں زمین پر بیٹھنا میرے مسئلہ ہوگیا تو میری اس مجبوری کو بھی شاید دلیل بنا کہ اب تو علیاس بھی بیٹھتا ہے تو جسے یہ ادا ہو ادا کر رہا ہوں ہو سکتا میری ادا تو میری ادا ارو بھی ہیں اس کو اپنانا چاہیے تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تو تو احسانی میں مجبوراً میں قسم خدا کی میں اپنی اس انداز کے کھانے سے خوش نہیں ہوں میرا جذبہ ہے کہ میں بیٹھ کے مجبور اور اس وجہ سے میرے دل میں صدمہ ہے کہ شاید گھروں میں کرسی ٹیبل بڑھ گئے تاہود اسلامی والوں کے گھروں میں میرے صدمہ اس کا اور اس صدمے میں میں مجبور ہوں کیا کر سکتا ہوں کس کو روک سکتا ہوں جہان قرمان ہے میرے کہنے پر نفس قرمان لکھتے تھے اب بلکل ماؤل چینج ہو گیا کرسی ٹیبل پر اب کل جا کر ہو سکتا وہ دن آئے اور کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو اس لیے ہمارے اعتقاف نہیں کریں گے ہمارے اجتماع میں نہیں آئیں گے مدانی مذاکرے میں نہیں آئیں گے ان پر بیٹھنا پڑے گا ان پر جو ملتی ہیں علم دین سیکھنے کو ملتا جن مقامات پر تو ان مقامات پر کرسی رکاوٹ بن رہی ہے بھار ملکوں کے تو مناظر دیکھتے نہیں بیانات بغیرہ میں اس ناہی بھائیوں کے بیان تو یوں ٹانگے کر کے بیچار باز بیٹھے ہوتے بیٹھا ہی نہیں جاتا یہ بھی بہت زیادہ وہ محبت کے غلوہ ہوتا ہوگا دعوت اسلام یا جو بیان کر رہا ہے اس سے کچھ کشش ہوتی ہوگی یا پھر مروت کوئی اسرار کر کے لاتا ہوگا تو بیچار بیٹھے ہوتے اسے ٹائٹ کپڑے اور کس کس بات کا رونا رویا جائے دین سے دوری کے کسے کیسے اسباب ہم نے خدا اپنا لیے اور دور ہوگی تباہی 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 مجی اس کا کوئی حل بھی سمجھ مجھ اب مسجد میں کہا سے کرسیاں سب کے لئے لائے کہا ہوئے ہم تمہارے لئے کرسیاں لگا دیتے آ کر ہمیں سنو دین سیکھوا کے اعتقاف کرو کرسی سے سب بہت پیانے کہ چین جا گئی ہے حضور علماء کو دیکھ میں نے ضعیف پوڑے علماء زمین پہ بیٹھ کر فتوے بھی لکھنے زمین پر بیٹھ کر پڑھانا ہے تو زمین پہ بیٹھ کر پڑھانا تو شاید اب بھی زمین پر ہی ہو رہا ہے یہاں بھی زمین ہے لیکن باہر وہ بھی نہیں ہے یہاں ابھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ چند دو تین ایک دو ممالک یا دو چار ممالک رہے گئے ہوں جہاں دینی اداروں میں کوئی زمین پہ بیٹھ کر پڑھانے پرانے کا سسلہ ہے لیکن اس کے علاوہ تو زمین پر نہ بیٹھ پرانے کا سسلہ سٹوڈنٹس کے لئے جو طلبہ کرام ہوتے ان کے لئے بھی کرسی و بینچز ہیں اور یہ جیسے کب نیسیسری ہو گیا نہ ہونے کی صورت میں آنے والوں کی کمی کا انتظار کر رہے تو یہ ہے باہر تو میری معلومات میں بہت کم رہے گئے دارے لگا لینے چاہیے کرسی کرسیاں وغیرہ کسی دین تو سیکھ ہے خالی کرسی کے وجہ سے علم دین سے بندہ محروم ہو رہا ہے چل ہو آئے کرسی اچھا گدی والی چاہیے گدی پر بٹھاتے تیرے کو سوفہ کے بغیر گزارا نہیں ہے علم دین تو حاصل کرے بغانہ تو نہیں کسی ہوا میں نے درد بیان کیا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ میں مجبور ہوں کریں کہ حال کیسے ہو پار ملکوں میں کئی ملکیں سے جن میں سولہ سال سے کم عمر کا جو لڑکا ہے وہ آپ کے پاس یوں مستقل پرنے نہیں آسکے گا اس کو سکول میں جانا ضروری ہے سکول ملا ہے تو اب جب آپ اس کو یہ پر کنورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں دوبارہ شروع ہو جائے گھر کا ویسے آپ کو پتا ہے کہ ماحول اسپیشل میں ہنڈرڈ پرسر کموں بیش آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسی طرح کا ہے تو کبھی ہمارے ہفتہ وار اشتماع کیا کہا جا رہا دین کے معاملے میں شخصیات کے جو اجتماع ہوتے ہیں بعض جگہ پر حال وغیرہ میں کرسیوں پر کرنے ہی پڑتے کسی طرح یہ لوگ سنے ان کے کانوں میں دین کی باتیں پوچھے حال کہ حال مفتنی ہوتے قرائے ہوتے مسئل میں نہیں آتے کیا کرے نہیں بیٹھتے مسئل آگے تو بہرحال یہ کہ کرنا تو کسی طرح بھی مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا تو آئی انشاءاللہ کرتے رہیں گے ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے کہ اچھا اس کا صدمہ ہے یہ گئی کرسی یہ گئی ٹیبل ہمارے آئیں گی تو ہاتھ اٹھائیں گے ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ ناظرین میں شاید ایسا کچھ سوچ رہے ہوں آپ تو ماشاءاللہ زب ان پر بیٹھے ہی ہیں الحمدللہ لیکن گھروں کا حال آپ کو زیادہ فتح ہوگا کیا ہے تو کرسی پر بیٹا گناہ نہیں ہے اب ایچارے بزرگ ہوتے بعض اپنی طبیعت کے سب سے بھی ٹانگوں کے درد گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد وہ نہیں بیٹھ پاتے سب سے بڑی عادت وہ ذہن بن گیا کہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا کیوں بھی عادت بن گئی اب نہیں بیٹھ سکتا سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد میرے علی سنت کی بارگ میں سوال تھا کہ مفتی عالم کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے کیا یہ نہیں حافظ ہونا ضروری نہیں ہے میرے سنت کے بارگ میں سوال یہ ہے کہ امام صاحب وطر میں تیسری رقام تکبیر قنوط کہتے ہیں تو کچھ لوگ رکو میں چلے جاتے سجدے سو بھی نہیں کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے تو کیا اس کے بدلے میں ساٹھ روزہ رکھنے پڑیں گے اس پر کفارہ نہیں ہے وہ سخت گراغار گرہ کبیرہ کا مرتقب جہنم کا حق دار اور اس کو توبہ کرنی ہے اور ایک روزہ قضا کرنا ہے ایک روزہ اگر چھوڑا دو دو چھوڑے تو دو قضا کرنے سارے چھوڑے دو سارے قضا کرنے باز ہوتا ہے ایک بھی نہیں رکھتا اللہ توفیق دے توبہ کی تو سب قضا بھی کریں اللہ آسانی حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہیں ان کو آل رسول کہہ سکتے ہیں سیدوں کا سلسلہ تو انہی سے چلا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دو شہزادوں کے ذریعے چلا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بی بی فاطمہ رضی عنہ سے اولاد ہے وہ ساری آل شہزادیں لیکن آگے جو ہیں وہ پھر جو آل رسول ہیں وہ یہی ان دو رسول ان سے چیز مولا علی کی جو بی بی فاطمہ رضی عنہ کے ہوتے ہوئے تو کوئی نکاح کی اجازت نہیں تھی بعد میں جو آپ نے نکاح فرمائے تو ان سے جو اولاد بھی وہ علاوی کہلائی سید کی اسطلاح ان کے لئے نہیں بولی آتی علاوی سلو علی الحبیب صلی اللہ عدی محمد تین سو تیرہ مرد سلو علی الحبیب صلی اللہ عدی محمد اللہ سلم نی من رمضان و سلم رمضان لی و سلم من نی اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان مبارک کو میرے لئے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علی و علی و سلم لا اللہ 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 حلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب عرش عزویم سبحان اللہ آخریم کریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب عرش عزویم لا اللہ اللہ الحلیم سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبعی رب عرش العزویم صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد عزت سیدن عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ نمہ فرماتے یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مردمہ پڑے تو اس کی پڑھتے سبحان اللہ و بحمد لائلہ انت استغفر و اطوب الیک سبحان اللہ و بحمد لائلہ انت لائلہ استغفر سبحان اللہ و بحمد لائلہ انت استغفر و اطوب الیک سبحان اللہ و بحمد لائلہ 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 انت استغفر سوابات آپ کو پیش کرتے ہیں آئیے کچھ دکھاتے ہیں 11 اپریل 2030 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر جنت کا کون دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے کبھی بند نہیں ہوتا جواب توبہ کا دروازہ سوال نمبر دو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کون سکونیت زیادہ پیاری تھی جواب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بنت عجاز اتاریہ کراچی محمد رجب علی دیرہ اسماعیل خان محمد سکندر حیات اتاری بن محمد وریام اتاری میا چننو بنت سمی اتاریہ حدراباد محمد جواد حسین اتاری توبہ ان سیلیکٹیڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈروہ کے ذریعے نکلنے والا نام محمد برکت اتاری معتقف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلڑ مہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں ایک لاکھ چھ ہزار نو سو ایک ون لیک سکس تھاؤزن نائن ہنڈریٹ ون بارہ سو درود پاک پڑھنے والے چار لاکھ سولہ ہزار ساس سو ستاسی فور لیک سکسٹین تھاؤزن سیون ہنڈریٹ ایٹی سیون ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں دو لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چونتیس ٹو لیک ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن فور ہنڈریٹ تھرٹی فور فیدان رمضان مطالعہ کرنے والے چودہ ہزار تین سو دس فورٹین تھاؤزن تھری ہنڈریٹ ٹین ماہ رمضان ماہ نیک عامال منانے والے بیالیس ہزار نو سو چونسٹھ فورٹی ٹو تھاؤزن نائن ہنڈریٹ سکسٹی فور صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد الحمدللہ مدنی مذاکرے کے سوالات کے جوابات دینے میں ہمارے متقفین بھی شامل ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی تعداد پورا مدنی مذاکرہ سنتے ہیں تو آسان سوالات بھی ہیں اور جوابات بھی آپ دے سکتے ہیں سمس کے ذریعے اور لکی ڈراؤو میں شامل بھی ہو سکتے ہیں سوال نمبر ون آج کے مدنی مذاکرے کے سوالات سوال نمبر ون قبر انور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کا رخ کس طرف ہے سوال نمبر ٹو متقیف کے لیے عبادت سمجھ کر چپ رہنا کیسا سوال نمبر تری بسم اللہ پڑھ کر کسی اڑتے پرندے کو گولی اس پر چلائی اور وہ گر کر مر گیا تو ایسی صورت میں پرندہ حلال ہے یا حرام تو ان سوالات کے جوابات اس نمبر پر 034 ڈبل ون ڈبل فائف ڈبل فائف فائف فور پر ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں اسلامی بین محرم کا نام وہ نمبر لکھیں اسلامی بین اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلا یا بنت فلا الحمدللہ امیر علیہ السنت کا اس ماہ رمضان میں ایک بڑا ہی خوبصورت رسالہ تو اس رسالے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری معلومات آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام عورت کی عزت و عصمت کا بہترین محافظ ہے اس لیے اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ تشکیل دینے میں عورت اپنا کردار ادا کر سکے چنانچہ پردہ پردہ کی افادیت احمیت اور صالحات کی صیرت پر مشتمل ایک بہترین اور منفرد رسالہ اسلامی پردہ مقبت المدینہ کی ایک بہترین اور امدہ کابش ہے لباس کے دھاگے کی برکت چادر اور چاردیواری کی تعلیم کس نے دی عورت کے جہنم میں جانے کے بعض اسباب دیور اور بھابی کا پردہ اجنبی اور اجنبیہ کسے کہتے ہیں آپ ایسے ہی بے تین ٹاپکس اس رسالہ اسلامی پردہ میں پڑھ سکیں گے آپ یہ رسالہ آج ہی مکتبت المدینہ سے خرید فرمائیں علم بھی اور عجر و ثواب کا بڑا خزانہ بھی مکتبت المدینہ مدینہ کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور شایہ مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں